میں ریکورڈ کرنا بھول گیا تھا اس کو ہاں تو ہاں تو ایسا ہے کی آہ تو سو پہلی بھائی تو زوم جو زوم کے عدیتی ہیں بہت بہت دنیاواز آپ کا ہم سے جڑنے کا آج اور دوسری بات میں کہتا چاہتا ہوں کہ جو صدیر بھائی اور جو سیم بھائی ہیں آہ ویسے تو صدیر بھائی بھی بہت اچھے آہ گائے کر رہے ہیں مگر آہ یہ ہمارے مطر آج ہمیں ٹیکنیکل سپورٹ میں آہ آہ مدد کر رہے ہیں اور سم بھائی کے ساتھ جو بلکے آہ یہ دونوں ہی جو آج آہ کسی بھی آہ آج تو یہ کیا کر سکتے ہیں کہ کسی کی بھی بولتی بند کر سکتے ہیں بھائیا آہ آہ مطلب بولے کا مطلب ہے کہ میوٹ کر سکتے ہیں کسی کو کسی کو بھی میوٹ کر سکتے ہیں بیسکلی آہ تو ایسا ہے کہ ہم ایسا ابھی جڑیں گی تھوڑی دیر میں شاید آہ جو ہے آہ سریتا صبروال جی جن کو آہ بہت بہت سارے لوگ جانتے ہیں تو ابھی میں ان کے بارے میں کچھ کہنا نہیں چاہتا کیونکہ وہ قریب پونے پانچ بجے تک شاید ہم ایسا جھوڑیں گی تو ہم ان کے بارے میں بات کریں گے اور آہ ان سے تھوڑی دی گفتگو کریں گے بیسکلی اور آہ یہ کاری کرم آہ بھائیہ کون کو بڑک یہ جو کاری کرم ہے جو وہ بھائیہ کون بنے کا کروڑ پتیر نہیں ہے تو ہم ہر پرشن کے آپ کے اتروں کے آنسر کے بھائیہ کروڑ اور لاکھوں روپے تو نہیں دے سکتے ہیں پر ہاں یہ ضرور کوشش رہے گی ہماری کی جو آپ کا یہ بہو مولی جو گیاں دیں گے ہم آپ کو جو منورنجن پردان کریں گے وہ کروڑ روپے تک ہی ہو بھائیہ ہاں تو یہ لو منورنجن سے بھائیہ ہمیں یاد آیا کی آپ کو ہم تو یہ بتانا ہی بھول گئے کی اگلے جو ہمارے منورنجن کرنے جو آج آ رہے ہیں ان کا نام ہے گورف چتر ویدی جی اور آجتہ ہے کہ یہ مسورہ نیوازی ہیں اور ان کا بھائیہ ہمیں تو معلوم ہے ایک اور سپرسرد جو مسورہ نیوازی ہیں جس کو ہم سب جانتے ہیں جنہوں نے سب کا مند مہ لیا تھا جو ہمارے کانا جی ہیں بیسکلی تو ہم بلانا چاہتے ہیں اپنے پیارے پیارے گورف چتر ویدی جی کو جو باقی کی جانکاری ہمیں آپ کے بہت سی سوریل آواز میں شدہ ان سے ہی سن لیتے ہیں جرہا تو جرہ آئی آگئے بھائی آگئے 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 نامسکار 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 سبھی کو بہت بہت نامسکار جنہوں نے ہمیں جوئن کیا ہے اتنا قیمتی ٹائم ہمیں دینے کے لیے اور آج ہم سے جڑنے کے لیے ہیں جو گرفت کرتے ہیں اور مجھوم بہت نامسکار ڈھانی آواز ڈھڑنے کا اور ہمیں آج بتانے کا کی آپ ہمارے لئے کیا کیا لے کے آئے ہیں وہ ہم سب کچھ تو جانیں گے جرور آپ کے بارے میں مگر ایک ساتھ سب کچھ نہیں جانیں گے ہم تھوڑا دیرے دیرے کچھ کچھ تھوڑا تھوڑا کر کے جانیں گے آپ کے بارے میں تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم شروع کرتے ہیں آپ کے جنم اور بچپن کی طرف سفر سے تو پہلا پرشن ہم آپ سے یہ پوچھ رہے ہیں یہ جو آپ آپ کا جنم ہوا کہاں کس گھڑی میں کس جنم میں آپ کس شب گھڑی میں آپ کا جنم ہوا اور کہاں ہوا اور کیوں ہوا تو ہمیں معلوم ہے کہ کیوں ہوا بھائی ہاں تو جیسا کہ آپ نے کہا مطورہ کہ تو ہم کانا جی کو جانتے ہی ہیں تو ایم پراؤڈ ٹو بی بریجواسی میرا جنم مطورہ میں ہوا ہے اور ایم ریلی پراؤڈ مجھے بریج میں جنم لینے کا موقع ملا اور نائنٹین ایٹی فائیو بہت بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے فیبرری مہینہ ہے بڑا انٹرسٹنگ لوگوں کا جنم اس میں ہوا ہے کبھی ویلنٹائن ڈے مناتے ہیں کبھی روز ڈے مناتے ہیں تو اس کا تھوڑا بہت اثر ادھر بھی آیا ہے ہوا 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 جی یہی کہوں گا متھرا میں میرا جنم ہوا اور کیونکہ پیرنس بھی اور میرے جوان کیا ہے انہوں نے آج کیا آیا ہے تو یہی آپ کے مادیم سے یہی کہنا چاہوں گا کہ have got the best parents in the world really اور سب کچھ دیا انہوں نے آج تک اس قابل بنایا کہ آپ لوگوں کے سامنے ہاں بیٹھے ہیں اور اپنی طرف سے کوشش جاری ہے کہ اپنا کام اگرہ سب کر رہے ہیں اور یہی ہے بچپن کے قصے کئی یاد آتے ہیں یاد آتا ہے کہ اس تائم کوئی ریسٹریکشن میں آپ کو بڑی سمپل شب دو میں بتاؤں گا یہ ایئرپورٹ ایئرپورٹ پہ میرے پتا جی جو کے کام کرتے تھے اب تو ایئرپورٹ پہ ہم لوگ جایا کرتے تھے اور سیدھا ایئرکرافٹ تک ہم لوگ جایا کرتے تھے اور کئی بار بڑے فیسنیٹ ہوتے تھے دیکھ کر اور کئی بار ہم نے ایئرپورٹ اور ایئرکرافٹ کے اندر تک کے چکل لگائے ہیں بڑے انٹرسٹنگ قصے ہیں بچپن کے بتانے بیٹھیں گے تو شاید گھنٹوں لگ جائیں گے اچھا تو آپ یہ وہ تو ہمیں سمجھ آگیا بھئی بہت بہت ہی بہت ہی اچھا بولا ہے آپ نے اپنے ماتا پیتا جی کے بہت بہت آدھر کرتے ہیں آپ وہ دگھرا ہے بلکل تو ایک بات تھا یہ کہ جب وہ آپ کا جنم ہوا ہوگا تو آپ کے جو ممی پہ بیڈی ہیں جو پیتا جی ماتا جی ہیں ان کی بھاونا یہ کیا ہوں گے یہ بھی یہ جب ہم جانا چاہتے تھے بھاونا ہے کہ آپ پیرنٹس کی بھائیا آپ ایک گایاکار ہوئے تو اس کا جو اتر ہے تو ہم تے بھائیا آپ کو بینہ گائے اس کا جواب نہیں دینا دیں گے بھائیا جدہ بتائی ہے تو کونسے گانا کونسے گانا انہوں نے گایا ہوگا جب آپ کا جنب ہوا تھا جدہ بتائی ہے بھائیے ضرور اور ان کا فیوریٹ گانے سے شروع آپ کیوں نہ کریں فیوریٹ گانے بہت بڑی وہ میری فین تھی اور بہت encourage کرتی تھی but last year we lost her یہ پروگرام میں ان کو dedicate کرتا ہوں جانے سے پہلے ایک دن پہلے تک انہوں نے hospital میں بھی میرے گانے سنے اور مجھے encourage کیا جب وہ UK آئیں تھی تو I was lucky to have a live show in front of her as well تو ان کو بھی dedicate کرتا ہوں یہ گانا اور یہ show تو آئیے گانا سنتے ہیں گورو بھائی I'm going to mute Raj بھائی for now and then I'm give you thumbs up when we clearly hear your track thank you تھوڑا وولیوم بڑھا دوں تُجھے سورج کہوں یا چندہ میرا نام کرے گا روچن میرا نام کرے گا روچن جگ میں میرا راست لیا جگ میں میرا راست لیا تُجھے سورج کم یا چندہ میرا نام کرے گا روچن جگ میں میرا راست لیا جگ میں میرا راست لیا تُجھے سورج کم یا تارا میرا نام کرے گا روچن جگ میں میرا راست لیا جگ میں میرا راست لیا بہت لیا ہے آپ نے مزا آ گیا بلکل ہی جبردست کیا passion کہ ساتھ بہت بہت ہی مجھا آیا اور امید ہے میرا پیجنٹ تک بہت لیا بہت لیا بلکل جی میں تو کہتا ہوں کی بھائیہ سورج کھوں یا تارا مگر بعد میں انہوں نے گوھر بھی نام رکھا آپ کا اور آپ گوھر بھی کر رہے ہیں بلکل تو آتے ہیں اگلے question کے اوپر question کے اوپاس بچپن میں تو ہوتا ہی ہے تو بتائیے جب آپ نے بچپن کے بارے میں بھائیوں بھائینوں کے بارے میں میرا آہ میرا چھوٹا بھائی ہے یہاں پہ بھی جوئن کیا ہے اس نے بڑی بڑا ہی پیارا رشتہ ہے ہمارا یہ ویڈیو بھی اس نے آن کیا بھی بڑا ہی پیارا رشتہ رہا ہے بچپن سے لے کر ابھی تک اور کئی یادیں جڑی ہوئی ہیں شیطانیاں بھی تھی لڑنا بھی تھا ساتھ کھیلنا بھی تھا چاہے ویڈیو گیم سو چاہے کرکٹ ہو چاہے اس کو کئی بار من رکھنے کے لیے من رکھنے کے لیے کئی چیزیں کھلا دینا یا روٹنا منانا کئی یادیں جڑی ہوئی ہیں اور بڑا ہی پیارا رشتہ ہے اس کے ساتھ ساتھ ہی میں mention کروں گا میرا brother-in-law ہے میرے چھوٹے بھائی کی طرح ہے وہ بھی اس نے میسے شر اور وہ بھی بڑا میرے گانوں کا فین ہے وہ پورے دن جب بھی میں اس کو گانے بھیجتا ہوں پورے دن headphone میں لگا کے وہ سنتا رہتا ہے ہمیشہ اور بڑی inspiration دیتا ہے اور کل اس کا جنم دن بھی ہے تو میں آپ کے ماتن سے اس کو بڑے بھی ہماری طرف سے بھی بہت بہت دن کی مبارک بات ہو اور ساتھ ہی کزن کے ساتھ ایک گہرا رشتہ رہتا ہی ہے تو اپنے اپنے کزن کو بھی میں اس پلیٹ فارم کے مادیم سے کہنا چاہوں گا کہ کئی کئی بار زیادہ بات نہیں ہو پاتی ہے کئی بار تھوڑی ٹائم لگتا ہے بات کرنے میں میں بات چاہوں گا جب آپ کریپ ہماری کا جیترہ م Leech ہے کیا ساتھ اگر بہت بہت نیک پویٹ کیا کچھ رسطہ ہے بہت سینلہ ہی بہت 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 نیک کھیال ہیں اپکے یہ ہی ہے کی سنگیت سے آپ کے پریبار کا کیا رشتہ ہے کیا مجھے رشتہ ہے آپ کے پریبار کا کا کیسے جوڑے ہیں کیا سانگیت سے جوڑے لگے بچپن سے ہی جیسے ماتا پتا پاپا ممی کے گانے سنے بچپن سے ہی میرے کاکا جی جو میرے انکل بہت اچھا گاتے تھے تو ان کے ساتھ کئی بار تانے لگتی تھی we lost him few years back as well but ان کی یادیں ساتھ میں ہیں ہمیشہ ساتھ ہی میرے میرے فوفا جی ہیں جو کہ بہت ہی کلاسیکل آرٹیسٹ ہیں بہت ہی بڑے آرٹیسٹ ہیں بریج کے متورہ ورندہون کے ستار سب میں بڑی پارنگت رکھتے ہیں so he has kept all those things alive جو پرانے instruments ہیں تو ان سے ایسا بتاتے ہیں کہ ان کے ساتھ بچپن میں میں نے بڑا ٹائم بتایا تو تھوڑا اثر میوزک میں ان کا بھی آیا ہے میں تو بھائی 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 ایک بات کہوں گا کی جو پانی میں جو رہتی ہے جو مشلیاں ان کو تیرنے کو کوئی نہیں سکھاتا ہے بھائی وہ اپنے بھی سکھ جاتی ہیں وہ ہی وہی بھائی بات ہے آپ کی ہاں بلکل تو اب آتے ہیں آپ کے سبجک کے بارے میں سکول میں کوئی سبجک ہوں گے آپ کے کوئی فیوریٹ سبجک ہوں گے بات میوزک تو مجھے لگتا ہے ہوگا ہی ہوگا ہے بلکل 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 بچپن کے دوست ان کی بھی بات کروں گا بچپن کے دوست ڈیو مونمون روچی ڈیو مونمون روچی ڈیو مونمون روچی ڈیو میں دیکھ سکتا ہوں کو تو وہ بھی ریلیٹ کر پائیں گے سبجکس میں میوزک تو جیسا آپ نے کہا بچپن سے ہی ایسا لگا تھا کہ انٹرسٹ ہے میوزک میں اور سرسوتی وندنا سے شروعات ہوئی میوزک کی سکول میں بڑی بڑی یادیں ہیں سرسوتی وندنا اور سٹیج پر فورمنس کرتے تھے اس سمیں ابھی بھی جب دوست لوگ سب باتیں کرتے ہیں تو یہی باتیں ہوتی ہیں کہ سرسوتی وندنا اور ان کا کیا مزا تھا لگی ابجیکس کے بارے میں جو ابھی بھی فیوریٹ ہے میں کہوں گا بھائیا صحیح بتاؤں تو ڈروئنگ کبھی اپنے ہاتھ میں چڑی ڈروئنگ میں ابھی بھی یہ جو دو تین دوست ہیں ان کی ہیلپ سے ہی ساری ڈروئنگ میں کروایا کرتا تھا اچھا چیٹنگ کرتا تھا آپ آئیں چیٹنگ ہاں ہاں ڈروئنگ میں ان کی کر دیتا تھا اچھا یہ ہی دوستی ہوتی ہے بھائیا یہ ہی دوستی ہوتی ہے بس یہ ہی ہے اپنا چلتا رہتا تھا لے دن اب اچھا جب میتر کی بات ہوئی ہے تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ جو آپ کے سکول کے جو میتر ہے وہ ان سے ابھی بھی سمپرک میں ہے اب آپ نے کچھ نام لیا ہے ہمیں ابھی دیئے تھے آپ نے تو کیسے کیا کیسے آپ ان سے سمپرک کرتے ہیں کیا بات ہوتی ہے جب آپ انڈیا جاتے ہیں کیا آپ شیطانیہ کرتے ہیں اب شیطانیہ کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں پتہ نہیں پر جی 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 بڑے لوگوں سے کونٹیکٹ پھر سے بنا پرانے دوستوں سے بٹ کچھ جو کچھ جو خاص دوست ہیں ان سے تو ہمیشہ سے سمپرک رہا ہی اور جب بھی انڈیا جاتے ہیں تو کوشش رہتی ہے اگر کچھ کچھ لوگ ہیں obviously they are doing best in their fields they are a big chef there are some friends in medical field there are some doing in banking and سب اپنی اپنی field میں بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں تو ان سے جیسے ہی موقع ملتا ہے ضرور ملتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ کھائے پییں ساتھ میں اپنے پرانے دن یاد کریں اور کچھ شیطانیاں بھی کریں ساتھ میں ضرور کیوں نہیں and i am really lucky to have them اور ایسے ہی دوست ہی ان سب کی بنی رہے یہی کامنا ہے بلکل 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 بھائی اب ایسا ہے کہ آپ نے اپنے ممی بابا کو تو کر دیا خوش ہے گانا کا کے ان کے لئے ایک ڈیڈیکیٹ کر دیا گانا تو اب ایک کام کر دیا جرہ اپنے دوستوں کے نام پر بھی ایک ڈیڈیکیٹ کر دیجئے کوئی کچھ ہو جائے دو دو لائن جوڑی نہیں کی میوزک کے ساتھ ہی ہو بینہ میوزک کے بھی چلتا ہے سب کچھ تو ایک جرہ دو لائن اپنے جرہ اپنے جرہ اپنے جرہ دوستوں کے نام بھی کر دیجئے جرہ بلکل بلکل آئیے تھوڑا بینہ میوزک کے ہی ہو جائے آج 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 تو دوستی کے نام یہ کے 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 کا سونگ ہے جو ہمارے ٹائم میں بھی کافی چلتا تھا نائنٹیز میں ہمارے ٹائم مطلب نائنٹیز میں زیادہ پورانے تو نہیں ہیں ہم لوگ جے جے یارو دوستی بڑی ہی حسین ہے یہ نہ ہو تو کیا پھر بولو یہ زندگی ہے ہوئی تو رازدار بے گرج تیرا ہو یار کوئی تو ہو رازدار یارو محبت ہی تو بندگی ہے یہ نہ ہو تو کیا پھر بولو یہ زندگی ہے کوئی تو دل بر ہو یار جس کو تجھ سے ہو پیار کوئی تو دل بر ہو یار شکریہ شکریہ بہت موسیقی موسیقی کوئی ہاں اس گانے کو آپ کی آراز میں سننکے بہت کچھ ہوتا ہے ہمیں بھی بہت جبتا ہے ابھی میں سب کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں جو ہمارے گورو بھائی ہیں وہ آپ کو 1960 سے لے کے آج تک کے گانوں کے دشک میں لکھے جاتے رہیں گے یوگ میں جاتے رہیں گے تو پہلا بات پہلا بات بہت 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 اس کا وہ بہت ہی 1960 کے بہت ہی بہت ہی بہترین وکھیات مووویہ تو جب وہ گانا گانا شروع کریں گے میں یہ چاہتا ہوں جب وہ گانا شروع کریں تو آپ سب اپنے چاب سی rằng مووی کا نام کیا تھا اور کس پہ یہ تو شروع کریں اور جیسے ہی وہ گانا شروع کریں گے پلیس سٹارٹ ٹائپنگ آپ ٹائپ کرنا شروع کریے اپنے چیٹ میں کی کہاں پہ اگر آپ فیس بک لائیب میں ہے تو پلیس وہاں پہ بھی آپ اپنا چیٹ میں ٹائپ کرنا کی کوشش کریے دھنیا بار تو آئیے سنتے ہیں یہ بہت بہت ہی بہترین گانا تو گیس گیس تو آپ لوگوں کو کرنے دوں گا تو میں پہلے نہیں بتاؤں گا ہمیں گیس کسی پیش کرنے کے لیے تو آئیے سنتے ہیں موسیقی 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 کو ہم کیسے بھول سکتے ہیں مہا وارت کے دوہے ہوں یا منتر اور چوپائیاں ہوں جو کہ مہندر کپور صاحب کی آواز میں تو مہا وارت ادھوری تھی ان کی آواز کے بنا تو بلکل اب آپ نے بات چھیڑی تھی ہے تو گانے کے بنا تو میں رہوں گا نہیں مجھے مجھے لگی رہا تھا کہ آپ کچھ نہ کچھ مہندر کپور جی کا ہی کوئی گانا کانے والے آئے بلکل 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 اس لیے ان کا ان کا بھی میں بڑا فین ہوں تو محمد رفی کے گاہ جی کے گانے ابھی ہم باد میں سنیں گے بات شروع کرتے ہیں توڑا مہندر کپور صاحب کے گانے کے ساتھ گورو وراج سریتہ سبراوال جی is here now نمشکار سریتہ جی she's on mute i think i'm just going to add her to the spotlight there she is since host is not allowing you to uh go unmute mute hi how's it going very well i've just joined you thank you thanks a lot for joining really thanks good raaj جی آپ mute پر ہیں sorry آپ کو آواز آری ہے نہیں sorry sorry سوہیتہ جی میں کہہ رہا تھا کہ ابھی ایک جوڑا گانا گانے والے ہیں اور جب گانا ختم ہو جائے گا ہاں جی اور جب گانا گانا ختم ہوتا ہے تو آپ کے بارے میں تھوڑا ہم درشکوں کو بتانا چاہیں گے شور 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 میری بارے میں کیا بتانا ہے نہیں اب گھر چلیے گارو یہ شروع جائیے آپ گارو جو انیس سو آہ ہاں مہندر کپور کا گانا کانے والے ہیں جی جی ساتھ ہی میں پی کے پی کے بھائی نے پردیپ بھائی نے بھی ریکویسٹ کریا ہے تو لکھلی اٹھا سیم سوگ پی کے بھائی مجھے پتا تھا آپ کی پسند واہ تو آئیے یہ گانا سنتے ہیں فلم ہمراز 1967 پروم مہندر کپور موسیقی کون بتا سکتا ہے کون سا گانا ہے چیٹ میں لکھی ہے بھائیہ آمیں تو نہیں بتا بھائیہ موسیقی 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 ملہ کسیٰ سدھیر بھائی ہو یا سائم بھائی ہو جانا ان کو جلا صورت میں لے کر آئیے بلیز آہا ہمیں نہیں بھائی ہمیں بھی لیا ہے کوئی بات نہیں آپ نے بھی لیا ہے جو آجیں نمسکار 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 صحریتا جی پہلی تو consideration میں آپ کو انمیوٹ کرتا ہوں پہلے تو جسے کہ ہم آپ کو سن سکے تہلی بات تو میں آپ کو سب کو بتانے کی تو ضرورت نہیں نہیں میرے کا چاہر کیونکہ شاید ہی آسا کوئی ہے جس نے آپ کا نام نہیں سنا ہے میرے کا آپ ریڈیو میں بھی کام کر چکی ہے بھئی آپ کو بھائی آپ کئی 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 کلاکاروں کے آپ انٹریویو لیتی ہیں سونو نگم جی ہوئے تو منہار اداسی ہوئے تو کتنے تو ہے بھائی تو ایسا ہے کہ آپ جڑا تھوڑا دو شب بولیے اور اپنے بارے میں بتائیے اور کیا کرتی ہے اور کیا آپ کے پلان ہے وہ جڑا جڑا ہمیں بتائیے راجیب جی thank you so much کہ آپ نے میرے بارے میں introduction دیا پر راجیب جی کہوں یا عمید جی کہوں اور کچھ بھی بول دیجئے بھائی آج لے ہم لندن کے بیتاب بول دیجئے لندن کے بیتاب جی بول دیجئے آمید جی کی get up میں بہت اچھے لگ رہے ہیں جو آواز آپ جس طرح سے ڈائلوگ بول رہے ہیں وہ بھی بہت اچھا ہے اب یہ ڈائلوگ بولنا شروع کہاں کیا ہے ہم نے جو آپ بات پر رہے ہیں جو آپ بات پر رہے ہیں جو آپ بات پر رہے ہیں اور سب سے پہلے کہوں گورب جی نے بہت اچھا گایا مہندر کبور صاحب کا گیر اور میں تھرلی انجوائی اور مجھے نہیں معلوم اس سے پہلے کیا پروگرام چل رہا تھا لیکن جو آپ کی get up ہے اس سے یہ ہی بتا چل رہا ہے کہ یہ آج امی جی کے باتیں آپ کریں اور امی جی تو میں آپ نے پوچھا کی میں کیا کرتی ہوں آج کر تو میں بتا دوں کی میرا asian media indian media کے ساتھ 34 years کا nearly 33 and a half years کا میرا سپر ہے in uk only اس سے پہلے میں all india radio delhi سے جو رہی تھی and then that time i was a student and i used to perform on youth forum programs you wavani جی سے کہتے ہیں تو 15 minutes کا ہوتا تھا ایک slot جس میں ایک گیت اگھرزل ایک بھجن گانا ہوتا تھا اب گائیکی سے میں بہت دور پتہ نہیں کیسے میں presenter بن گے اور presenter ایسی بنی کہ سب کے دلوں پر بلکل جی بلکل چھا گئی آپ چھا گئی بلکل ہاں جی بلکل ہاں جی بس ٹیلی ویشن یہاں کا جو پہلا ٹیلی ویشن چینل تھا indian چینل that was tv asia میں نے tv asia سے ٹی وی کیس کا سفر شروع کیا لیکن اس سے بہت پہلے 89 میں میں نے sunrise radio سے radio broadcasting دوبارہ سے شروع کیا جبکہ میں ڈیلی میں کرتی تھی یہاں پر کچھ نہیں تھا ایسا کی میں کر پاتی continue کر پاتی اس کے بعد ٹیلی ویشن آیا 91 میں tv asia تو tv asia پر i was the breakfast presenter you know magazine morning magazine program i used to host then z tv asianet namaste television venus sunrise tv we suffer کہاں کہاں نہیں کہاں کہاں نہیں چھائی آپ ہمیں بتا ہی نہیں ہمیں بتا ہی نہیں yes sunrise radio 8 سال پہلے it went into liquidation and Laika took over so i was the head of programming and also the drive time to centre for Laika and unfortunately during covid last year i was on management so you know they made me redundant so when i was sitting at home so i thought let's start something so i opened my own facebook official page and also youtube channel and i started conducting interviews with celebrities so in the first interview i had done with Jazim Sharma he had done a very good video on corona and he didn't write but composed and there were 50 artists who had really loved on corona so he said Sarita interview me on radio i said i am not on radio so i can take you on facebook so okay so then i did it on my private facebook page so account page so i had such a good response and then i said that's it i will just continue so i opened my official facebook page i've got about 14,000 people now follow me i'm not a celebrity but it's just well these are heart to heart program i conduct on on youtube and facebook and he is gotham gulati who was a boss winner and also his just released so everybody knows him very well and last week i had interviewed anil anil sharma ji anil sharma ji is a producer director and writer as well so good interview and if someone missed it then my youtube channel which is just sarita sabarwan you will get to my youtube channel you can watch all those interviews you have about 60 celebrities interviews i have done in a year and a few months so they were all very good celebrities and besides Sonu Nigam like Sonu Nigam also Alisha Chinoy Neera Shridhar many singers then jemmy liver the comedian also Anand Millan also Shravan who is not in the world Shravan also Samir Anand Ji Kalyan Ji Anand Ji Anand Ji Viju Shah got the most viewing on that interview Viju Shah jikub and yeh joo poster abhih dekh rahe hai yeh hai humara dhoom radio i just launched radio which is dhoom radio dhoom so i would love if you can all download the app on your telephone you can listen to us on online www.dhoom dhoom radio dot com pa jayenge toh aapko eek icon melega jispe play hai then you press the play button and then you can listen to me and all the presenters and of course i do monday to friday drive time show 3 till 6 pm so i would love you to please just download this app i will do this i will do this i will do this i will do this i am a housewife now i am a housewife now sitting at home housewife too and i have got cares i have got cares i have got cares svink on internet so i will do this and so i think we wish you more of a a اور ہمارے کے ساتھ میں نے تین دفعہ انٹریو کیا اور میں امیر جی کو میں زیادہ نہیں بڑھ کر نہیں بول رہی ہوں لیکن اگر آج بھی امیر جی میرے سامنے آ جائیں گے تو وہ بھی مجھے پہچاننے ہیں تو جب آمی جی بھی آتے رہتے تھے پر ملاقات ہوتی تھی بہت ساری فوٹوگرامز میں اپنے فیس بک پہ ڈالتی رہتی ہوں امی جی کے ساتھ پر امی جی کے بارے میں کچھ بتانا چاہتی ہو اگر آپ پہلے گانا سننا چاہتے ہیں تو میں باہر میں بتانا ہم سے بنے رہیے جڑیے رہیے اور بیچ بیچ میں آپ سے کوشش پوچھتے رہیں گے آپ سے بہت دانیواز بہت دانیواز ہاں تو اب ایسا ہے کہ ہاں ابھی 1960s کے ایرے میں تھے بھائیا اور میرے خیال سے ایسا ہے کہ ایک بہترین گانا ہے جسے میں بہت آپ پسند کرتا ہوں اور اگر وہ گانا نہیں ہوا گارو بھائی تو میرے خیال سے تو یہ میرے خیال سے ادھورا ہو جائے گا 1960s آئی تو ایک کام کریے ایک وہ گانا بتا دیجئے میں آپ کو مانو میں کون سے کہنے کی بات کر رہا ہوں نا نہیں یہ ریشم ہے زلز پہ مگر ہاں مگر ہاں مگر ایسا ہے ہاں نہیں بتا دی مگر آپ ایک کام کریے دو لائن بس سنا دیجئے بس نہ گانا نہ میرک کے ضرورت نہیں ہے بس اب زیادہ دیجئے میں آپ کو مانو میں بہت کر رہا ہوں نہیں نہیں میرا بھی پسندی دا گانا ہی رہا ہے دو لائن سنا دیجئے بھائی دو لائن ہو جائے یہ ریشمید سے یہ شربتی آنکھیں انہیں دیکھ کر جی رہے ہیں سبھی انہیں دیکھ کر جی رہے ہیں سبھی بہت دوبارس کا ہے ہاتھ میں تو اچھا ایسا ہے کہ بھائی گورے بھائی تو ہمارا انٹرٹینمنٹ کری رہے ہیں اور ابھی ایسا ہے کہ ہم نے بھی امیتاب بچن جی کا مکھڑا لیا ہے اپنے موں میں اور تھوڑی سے جتنا ہو سکتا ہے ہم سے کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی آواز میں کچھ بات کر سکے تو میرے خیال سے تین چیزیں تو امیتاب جی کے بارے میں بنتی ہیں پہلی بات ہے کہ ان کا ڈائیلوگ کیونکہ ان کے بہت جبردست ڈائیلوگ ہیں پیشے گئے اور دوسرا ہے کہ ان کے جو کچھ دلچپس فیکٹ وہ تو میرے کا سریتا جی بھی بتا سکتی ہے ہمیں بات میں اور ان کی آواز میں کچھ کچھ گائے ہوئے گانے تو ان تینوں کو ہمیں آپ کو ہر ہر ایک جب بھی مجھے ٹائم ملے گا تو میں آپ کو سناتا رہوں گا اور امیت کرتا ہوں کہ آپ کو اچھا بھی لگے گا تو میں شروع کرتا ہوں مگر اس کا یہ ہے کہ جب بھی میں کوئی ڈائیلوگ بودھوں تو آپ کو اپنے پھر دوبارہ چیٹ میں جانا ہے چاہے آپ وہ فیس بک لائی میں ہے یا پھر آپ اپنے زوم میں آپ کو جانا ہے چیٹ میں اور آپ کو پچھر کا نام لکھنا ہے کیا لکھنا ہے پچھر کا نام ہاں تو شروع کرتا ہے پہلے ڈائیلوگ اور آپ لکھنا شروع کریے ٹائپ ٹائپ کریے گر نام اگر آپ کو یاد ہے پچھر کہاں تو سب سے پہلے کہ Herz bám ڈائیلوگ بھای را chopا اور نمی ڈائیلوگ بھلے اللہ انگرری سے آوسانتا ہے کہ اچھا ہمیں یہ ہے کہ بھی اچھا انگریز دل persio یاد بھی Panda م Sammyался لینگه ڈائیلوگ ہے بھائیران buatن میں بھائیری بنبھی ان وہائنڈ کرتے ہو میں م AMo میں ہے جب کوئی میک بنیجھ اوپ مائے ہیں پک بھائی نے لکھ perhaps ہاتھ سکتے ہو شروع کریں آپ کو کے لیرن میںاس بھائی رہا ہے میں انٹرسٹنگ بنانا چاہتا ہوں تو پہلے تو آپ کو پچھے کا نام لگنا ہی ہے پچھے سے پہلے میں اس کو پانچ بارے بولوں گا پانچ بار اور بہت جلدی بولوں گا تو دیکھتے ہیں کہ پہلے 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 کی پچھے کا نام کس کو معلوم ہے اور تو سب سے پہلے ہے سب سے پہلے پاپا پر ہیں تو پچھے کا نام کس کو معلوم ہے پہلے بات موارے ہیں یہ ٹھابیں پانچ باری میں 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 بول رہا ہوں آپ کے آئے ۔ آپ شروع کریں گے۔ بھائی گانے کی بات ہوئی تھی یہ تھی ہے إید۔ آرہ بھائی دونٹ باری یہی امیتہ بچین جی ہے سنکٹ میں ڈال رہے ہیں آ رے اب سور میں ہی گائل جی ہے جو بولنا ہے جلی بول گی ہے چاپا پڑ آرہ ناہی ناہی باهی جائے اسے نہیں ماننے ہی جلدی جلو لائے آپ سے جلدی سے بول دیجئے ہو جائےں لو کھر لو بات ہو گئےiziert وا 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 اچھا راج بھائی ڈالنٹی اچھا سریتا جی باورا یاد ہے بلکل بلکل یاد آگیا میجھے یاد آگیا میں آپ کی شکلی پہلے دیکھ پا رہی تھی تو مجھے لگا تھا کہ شاہد گورب بات کر رہے ہیں نہیں آپ نے اور دیو ساگو جی نے میرا انٹریو لیا تھا بلکل on tv ایشیا yes yes 1994 yeah time flies بھٹی ہوگی نا میں نہیں آپ ایسے ہی لگ رہی ہے اور زیادہ خوبصورت لگ میں تو کہتا ہوں میں تو کہتا ہوں کہ ہندی میں کہتے ہیں دنیا بہت چھوٹی ہے اور انگلیش میں کہتے ہیں world is very small تو یہی بہت بات ہے اب ہم آتے ہیں ابھی ہم بیسیکلی بات کریں گے ان کے تھوڑا دلچس فیکٹ کے بارے میں بات کریں گے اور میں اگر جب میں آپ کو آپ کو کوشن پوچھوں گا یا فیکٹ بتاؤں گا یا ڈائلوگ بولوں گا تو میں جب آپ سے انٹریکشن چاہتا ہوں تو سب سے پہلے میرے خیال سے سب کو ملوم ہوگا کہ امیتہ بچن جی نے ڈبل ماسٹرز ڈگری کری تھی بات کون سے وشائے میں کی تھی وہ ہم جاننا چاہتے ہیں کس وشائے میں انہوں نے ماسٹرز ڈگری کری تھی وہ آپ جدا چیٹ میں لگ دیجئے آیا کسی کا نہیں نہیں ڈبل ماسٹرز ڈگری اگر آپ کو دوسرا question پوچھ لیتا ہوں اور دوسرا question یہ ہے کہ امیتاب جی ایک انجنیر بننا چاہتے تھے اور ایک چیز وہ join کرنا چاہتے تھے جب آپ بتا یہ کیا join کرنا چاہتے تھے کیا تھا وہ جو وہ join کرنا چاہتے تھے انجنیر تو بننا ہی چاہتے تھے ریڈیو ہاں ریڈیو بھی تھا پر کچھ اور تھا جن کو جسے ریڈیو سے پہلے کچھ اور تھا جو وہ جوائن کرنا چاہتے تھے ہاں وہاں منیشی چطر ویڈی نے کہا ہے Air Force اور یہ Corporate Judies نے بھی کہا ہے Air Force very good وہاں یہاں تو بہت بڑے بڑے بھائیا فائن ہے امیتہ بچن جی کے لگتا ہے اچھا تو اب ایک کام کرتے ہیں تو جو پہلا بڑا آنسر تھا وہ تھا کہ جنہوں نے ڈبل ماسٹر جو کیا تھا تھا انہوں نے وہ کیا تھا آرٹس میں بائی دوئے اگر آپ نے نئی پتہ ہوگا آپ کو تو انہوں نے آرٹس میں کیا تھا ڈبل ماسٹر اور انڈین ایئر فوس کو وہ جوائن کرنا چاہتے تھے تو اب لاسٹ چیز جو میں آپ کو بھائیا ہم گورو بھائی کے جیسے تو اتنے وہ نہیں ہے کیا کہ اتنے ایسے گایاکار تو نہیں ہے تو ہم صرف یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم دومیتہ بچن جی کے دو گانے ہیں جو میں آپ کے تو صرف دو لائن سنانا چاہتا ہوں تو ہو فوری آپ کو پسند آئے گا اور اگر آپ کو پچھے کا نام معلوم ہو تو ٹائپ کر دیجئے گا تو پہلا گانا شروع کرتے ہیں موسیقی 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 ہیں ان کے جوانی کے دن کالوج کے دن آئے اور اس کے بعد لے کے آتے ہیں سیونٹیز کے گانے بھی ہاں تو سب سے پہلے بھائی یہ بتائیے کی کس کالوج یونیورسٹی میں آپ پڑے تھے اور پڑھائی کے ساتھ اور کیا 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 جی 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 پڑھائی میری ہوئی یونیورسٹی آف راجستان سے اجمیر میں میں نے پڑھائی کی ایم رہا ہے میرے پڑھائی تو بہت بڑی آ رہی پڑھائی دوستوں کے ساتھ گانے بجانے کرنا جب تاروں کو دیکھ کر خواب بنتے تھے جو کہ شاید اب جا کر پورے کر پا رہے ہیں یا کوشش جاری ہے بٹو خواب دیکھنے کا ٹائم تھا وہ سب یاد آتا ہے جو کہ کبھی نہیں بلائے جا سکتا and competitive singing کی میں کہوں تو شروعات اسی ٹائم سے ہوئی when i took part in one national level competition اور وہاں میں نے گایا تھا رفی صاحب کا چاہوں گا میں تجھے سانچ سویرے and i won the second second award national level there تو ایک طرح سے وہ شروعات competitive level کی رہی وہاں سے تو obviously اس ٹائم کو تو بھول نہیں سکتے that that was the yeah college time بلکل جی بلکل بھائیہ پرائز بھی جیت گیا ہے اچھا ایسا ہے کہ میں کوششن پوچھنے سے پہلے جدہ آپ ادھر ادھر دیکھ لیجئے کہیں آپ کی دھرم بطنی نہ ہو کیونکہ کوششن پوچھنے والا ہوں تو اگر facebook میں تو نہیں ہے ابھی live میں آئے دھرم بطنی تو نہیں ہے پر جو سن رہے ہیں انکل جی آنٹی جی آگے بھائی بھائی دھر دھیان سے پوچھنا پڑے گا مجھے تو ایسا ہے کہ آپ جب متھرہ کے ہاں ہیں متھرہ باسی ہاں ہیں تو گوپیا بھی رہی ہوں گی آپ کی آئیں college میں اور university میں تو تھوڑا ان کے بارے میں اگر جانکاری مل جاتی تو ارے بھائی توبہ توبہ کہاں آپ zoom پر یہ سب سوال نہیں آپ تو جانتے ہی ہیں مجھے میں جلیوی کی طرح سیدھا ہوں بیلکل بیلکل ایک منٹر کو گھر ہو بھائی میں انکل انٹی کو ہٹھاتا ہوں وہ اسی کی باز ہے وہی پرولوں ہے اچھا ٹھیک ہے ابھی میرے کار جب آپ کو ہم زیادہ شرمیندہ نہیں کریں گے کوششن کو آگے کر کے تو میں میرے کار سے اب ایسا ہے کہ آپ کا جب کالج کا یاد آتا ہے آپ کو آپ کا زمانہ یاد آتا ہے تو کوئی گانا تو دن میں آتا ہوگا کہ کونسا گانا گاؤں کہ جب میرے کالج کے دائیب تھا تو جارہ ایک اگین دو لائن چاہے گانا میوزک ہو نا میوزک ہو doesn't matter بھائیا ہاں ہاں بالکل تھی گوپیاں کمیتا جی بول رہی ہے گوپیاں دی سلیے کمیتا جی آپ سے بات میں بات کریں گے دوستوں کو آن لائن بلانا بچپن کے دوستوں کو آن لائن نہیں بلانا چاہیے کہتے ہیں سب سے بچ سب سے جو سب سے اچھے دوست ہوتے ہیں وہ ہی سب سے بڑے دوشمن بھی ہوتے ہیں ہاں ہاں سب کو سب کھول دیں گے سب کو میوٹ کر کے رکھیے بلکل جی بلکل مگر ان کی منگلیاں تو نہیں پکھا سکتے وہ ٹائپ تو کدیں گے ہی کدیں گے پھر بھی پولیس ٹائم سے یاد آیا ہے obviously پولیس ٹائم کا تو ایک بہت ہی فیمس گانا ہمارے ٹائم کا راہ ہی ہے نائنٹیز کا آمیر خان کے اوپر فیلم آیا گیا تو پاپا کہتے ہیں بڑا نام کرے گا میوزک بھی ہے میرے پاس اس کا تو آئیے وہ سنتے ہیں ہاں بلکل بلکل ہمیں سپورٹ لائک سے اٹھا دیجے بھائی یہ آمیر خان کی آواز ہے میری نیسے اور آنے والی کندس کے لیے سبی نے کچھ میں کچھ روز رکھا ہے لیکن میں نے اپنے لیے کچھ نہیں سوچا ہے تو ریالی آئی میرے اور آج آج مجھے بار بار مجھے پیار آ رہا ہے پاپا کہتے ہیں بڑا نام کرے گا میٹا ہمارا ایکا کام کرے گا مگر یہ تو کوئی نہ جانے یہ میری مند ہے آج مجھے پاپا کہتے ہیں بڑا نام کرے گا میٹا ہمارا ایکا کام کرے گا مگر یہ تو کوئی نہ جانے یہ میری مند ہے پاپا کہتے ہیں بڑا نام کرے گا دینہ جی اور سوزیر بھائی دیکھ رہے ہیں ڈانس کرتے ہوئے ہمارا ہمارا سپارٹ پیر لائپ میں لے کے آئے ہیں سمون دوستو آپ بھی شروع ہو جاؤ سارے دوستو کو بھی ڈانس کرنا پڑے گا اگلا انہیں کے لئے آ رہا ہے پیٹھے ہیں ملکے سب یار اپنے سب کے دلوں میں ارما یہ ہے پیٹھے ہیں ملکے سب یار اپنے سب کے دلوں میں ارما یہ ہے وہ زندگی میں نل کیا بنے گا ہر ایک نظر کا سپنا یہ ہے کوئی انجینیر کا کام کرے گا بزنس میں کوئی اپنا نام کرے گا مگر یہ تو کوئی نہ جانے کہ میری منجل ہے کہاں پاپا کہتے ہیں بڑا نام کرے گا بڑا نام کرے گا بڑا نام کرے گا ممی نہیں کہتے یہ آپ صرف پاپا ہی کہتے ہوں پاپا ہی بڑا ہی بہت ہی جبادرس آپ نے جب ہم کالج کی بات کری رہے ہیں اور گوپیوں کی بھی بات ہو گئی تھی جب آپ نے نہیں بتائی ہمیں چلیے کوئی بات نہیں تو بات یہ ہے کہ کبھی نہ کبھی کالج تائم میں شائر ہے ایسا کوئی ہوتا ہوگا جس کا دل نہیں دکھتا تو آپ کا دل تو کہیں نہ کہیں دکھا ہوگا جب آپ کالج لائف میں تھے آئیں ہمیں گفتگو کری ہم سے بھائی آپ چھوڑیں گے نہیں لگتا ہے مجھے بلکل نہیں جی بلکل نہیں اور شو کے بعد مجھے نورمل سارے راج کھولیں گے ہمارے سارے راج کھولیں گے ہم آپ کے ہاں نہیں نہیں بڑا بڑا دلچسپ قصہ ہے یہ ایک گانا میں آپ کو سناوں گا اس سمجھ کا بہت کالج ٹائم میں جیسا کہ میں نے کہا کچھ کامٹیشنز ہوا کرتے تھے کچھ شوز ہوا کرتے تھے تو ایک بار کچھ ایسا ہوا کہ کسی وجہ سے میں نہیں جا پایا آڈیشن دے رہے بٹ میرے دماغ میں جو ایک گانا تھا وہ وہ میں نے فکس رکھا ہوا تھا اور بڑا ہتاش ہوا کہ یار یہ چانس تو نہیں یہ چانس تو گیا ہاتھ سے اب یہ گانا تو پتہ نہیں کب گا پاؤں گا چانس تو ہا اور میرے دل کے بڑا قریب تھا ہوا یوں کہ جیسے ہی وہ شو ستا رٹ ہوا 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 یوں کہ جیسے ہی وہ شو ستا رٹ ہوا 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 شو ستا رٹ ہوا یار میک ہے تو میں میک ہے تو ہوا ہوتے تک سیجوں carre 인�شان سے ہوا ہوا دکھا لٹے ہوا ہوا دل میک ہے جیسے ہیڑی تیسے ہوا اور میک ہے ہوتے دلww موکہ دینا ہی پڑے گا I was just jumping in the audience بس مجھے ہی گانا ہے at that instant he called me on stage so kind of him Sharma جی ان کا نام تھا مجھے ابھی بھی یاد ہے وہ تیچر تھے ہمارے he called me on stage and he shared the stage with me اور وہاں سے جو شروعات ہوئی اس کے بعد سے سمجھ لئے میرا نام ہی دردے دل پڑ گیا college میں and everybody was saying دردے دل کیسا چل رہا ہے واہ بھائی واہ بھائی اور ایسا ہے کہ Kavita جی کا مینجرہ مسیج پڑا تھا تو وہ کچھ بولے ہی دی کہ میرے لئے بھی کچھ گائی ہے تو ایسا ہے کہ تو جو بھی گانا ہوگا جا رہاں ان کے لئے ڈیڈیڈیڈ کر دیجے گا یہ ڈیڈیڈیڈ کرتے ہیں Kavita جی کو سویٹی کو very good تو گانا کونزا گانا ہے بھائی جگرے بتا دیجے اب یہ تو بتا دیا میں نے آپ نے پکڑا نہیں ہی سوری دردے دل دردے جگر ہاں دردے دل اور ان کا بھی فیوریٹ گانا ہے مجھے پتا ہے بھائی جگر بھائی جگر تو لکشمی گاند پیارے لال جی کا میوزک اور محمد رفی صاحب کی آواز بھائی جگر بھائی جگر آئیے سنتے ہیں آرے مجھے بیچتے بیچتے کباب کی ہنڈی کوٹ آجیے بھائی موسیقی بلکو ٹھیک ہے اور اب تھوڑا سا بڑا سکتے تو بڑا دو بہیٹر نا بڑا ہی پیارا گانا ہے دل سے گایا ہے اور کوشش کریں گے وہ فیل لانے کا آج اپنا بھی آج آتی ہے بھائی بھائیا کئی لوگیں یہاں پر ان کی میمری ہوگی پہلی بار میں نے ان کو یہ گانا سنایا تھا دل میں جگایا اپنے درد جگر دل میں جگایا اپنے پہلے تو میں شائر تھا پہلے تو میں شائر تھا عاشق بنایا اپنے درد دل درد جگر دل میں جگایا اپنے درد دل درد جگر دل میں جگایا اپنے اچھا لگ رہا ہے ابھی تک آرہ مزا آرہ بھئیہ مزا موسیقی 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 بھائی دل یو godt اللہ بھ спасибо تھوڑا لما بھی سنا پڑےudible موسیقی شکریہ بھائی یاروں کی محفل ہو گئی تنہایاں کب کہاں دب کھو گئی جتنی بھی تھی پر جائیاں یاروں کی محفل ہو گئی تنہایاں کیا کیا شاید کوئی پردہ گرایاں آپ نے دردے دل، دردے جگر، دل میں جگایا آپ نے دردے دل، دردے جگر، دل میں جگایا آپ نے اور تھوڑی دیر میں بس ہم جدہ ہو جائیں گے اور تھوڑی دیر میں بس ہم جدہ ہو جائیں گے آپ کو دھوڑوں گا کہتے رات پہ یہ کھو جائیں گے نام تک بھی تو نہیں اپنا بتایا آپ نے دردے دل دردے جگر دل میں جگایا آپ نے پہلے تو میں شائر تھا کاشک بنایا آپ نے دردے دل دردے جگر دل میں جگایا آپ نے موسیقی تینکیو تینکیو اور ساتھ نمانے کے لیے بہت دنیواد سب نے بڑا اچھا ساتھ نمانیا موسیقی موسیقی گھوڑ بھائی ہمیں بھائی 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 اچھا 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 ہے کہ میرے کار سے سریتا سبروال جی کو کہیں جانا ہے میرے کار سے تو وہ بہت پیشنٹی ویٹ کر رہی ہیں کی کیونکہ وہ ایسا نہیں جانا جاتی بینے بائی کریں تو ایک بہت جیدہ انہیں جیدہ سپورٹ لائٹ میں لے کے آئیے اور ان کی دو شب دنے بینے تو مزا ہی نہیں آئے گا بلکل بلکل آپ کو میں امیوٹ کا ٹائیک پر سریتا جی اگران آپ بولیے مجھے جانا نہیں ہے مجھے پروگرم ریکارڈ کرنا ہے میرے گیسٹ انتظار کر رہے ہیں میں کب شروع کرتی ہوں ان کے ساتھ ریکارڈنگ فور سولپل منڈے ویچھا ای ڈویٹ ون مائی یوٹیوب چینل سو فور ٹومورو ایٹھا سٹو بی ڈن ٹوڈے اور میں ایک بات صرف امید جی کے بارے میں بتانا جاؤں بہت بہت اچھی ہے ان کی یاداش بہت اچھی ہے اگر وہ کسی کو ایک تفاہ ملتے ہیں تو کبھی بولتے نہیں اگر وہ کمیٹ کرتے ہیں کہ وہ آپ کو ٹائم دیں گے like i had to interview him for virgin airline i was doing in-flight entertainment shows for virgin airline and i met amit جی um somewhere and i said amit جی مجھے ٹائم دیجے میں نے کل آپ کو interview کرنا so he said sarita میں تمہیں phone کر کے بتا تو میں how i'm placed so following day and i met amit جی there and i said amit جی آپ نے مجھے ٹائم نی کیا would you believe it ki he even remembered my telephone number by heart he said that is not my number now so i can say oh he said isn't it zero to zero eight five seven eight four six zero zero and i just looked at him you know he he was so sure that he did call me and he said there was no reply so he is that sort of person and then there was another incident you know we were in the same hall dorchester hotel may program chal raha noosef fatyali khan saab gaa raha he and mid jaigar bhi aya he vaha par imran khan the cricketer and prime minister now of pakistan and amit jhi ko a group of ladies i should say and do see that because those days tv asia was very new so for people in london we were like you know we were star me and asir guzali and amit jhi na udher se door se hati laya ki come come this side ajo mere pas and we went there and he was telling everybody you know he was so humble very nice person very nice person he's still very nice i haven't been um able to see him lately but he is so nice he's very humble very gentleman you can say i'm really sorry i have to leave thank you and i don't know if other singers are going to i haven't done anything شکریہ 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 ساریدہ جی جی چلے گئی اور ابھی ہم ایسا تھا کہ ہم 1970 کے 1970 کے یگ میں آ رہے تھے تو اب ایسا ہے کہ اب اس زمانے کے کونسی یاد ہے بھئیو یہ طرف تازہ کرنے والے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہم کریے میرے کال سے 70 کا پہلے آپ وہ غانہ گھر جی جو سوزیر بھائی نے ریکویس کیا ہے وہ کون تھا تھا وہ سجد بھائی کون تھا کھانا تھا بھائی پردہ ہے پردہ ہے پردہ پردہ ہے پردہ ہے پردہ کھول دیجے پردہ ہاں جی ایک مند میں ذرا لیرکس نکال لوں بڑی نکالی ہے بھائی اتنی تھگڑی ریکویسٹ اتنی بڑی ریکویسٹ کری ہے تو اس کو نبانا بھی پڑے گا اچھے سے ہمیں کوئی شک نہیں آیا آپ اس کو سفلتا پور بک نبائیں گے ہمیں مانو مائے ہم جانتے ہیں یہ پردہ پھاڑ دیں گے ہاں ہی لیے اس میں دے بھائیے ناش بھی ہونا چاہیے تھوڑا ناش لے گئے پی کے ساپ ریڈی ہیں رومال کے ساپ رفی ساپ کی کب والی بہت بڑی ہے انہوں نے فیل کے ساتھ ساپ کی کب والے پڑے گے چیزہ شباب پہ میں ذرا سی شراب پہ کنگا کسی حسین کی طرف یہ گلاب پہ کنگا کچھ کر لیا پردہ ہے 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 پرد پردے کے پیچھے پردہ نشی ہے پردہ نشی کو بے پردہ نہ کر دوں تو اکبر میرا آنا نہیں ہے پردہ ہر پردہ پردہ ہر پردہ مردہ ہر پردہ کم آن ان کے ویڈیو آن نہیں ہے آن ہونے چاہیے کم آن میں دیکھتا ہوں جیتر لوگ بھی ادھر دیکھیں کہاں ٹھہرتی ہے جا کر میری نظر دیکھیں میرے خوابوں کی شہداد میں ہوں اکبر لہباد میچائر ہوں حسینوں کا میں آشک میں ہے جبینوں کا تیرا دامن تیرا دامن تیرا دامن تیرا دامن تیرا دامن نہ چھوڑوں گا میں ہر چل من میں ہر چل من کو توڑوں گا نڈر زالم زمانے سے اداسیاں بہانے سے زر آپ نے صورت دکھارے لما کو بصورت بنا دے نہیں تو تیرا نام لے کے تجھے کوئی اردام دے کے تجھ کوئی سمیں ہے فیلم رسوانا کردو رسوانا کردو ہاں پردہ نشی کو بے پردہ نکردو تو 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 پردہ ہے پردہ پردہ ہے پردہ پردہ ہے پردہ ہے پردہ ہے پردہ ہے پردہ تو پھار دیا آپ نے پردہ کیا ہے پردہ ہے سدھیر بھائی تو آپ کو وہ کر رہے ہیں کیا کہ ان سے پرانام کر رہے ہیں میرے کا سی بہت ہی کامی ایسے لوگوں کے جو ناش نہیں رہی تھے سب ناش رہی تھے آپ کے جوادس گانے میں مجھے سامنے دیکھ کر ہی انسپریشن مل رہی ہے گانی کی اچھا ایسا ہے کہ بیچ میں ابھی ہمیں نمرتا جی کا ایک میسج آیا تھا اس میں انہوں نے بولا کہ درد دل ہو جائے نمرتا جی آپ شاید لیٹ آئی ہوں گی ایک شاید وہ ایک باری آپ گا چکے ہیں میرے کا حال سے مجھے لگتا ہے کہ نمرتا جی تھوڑی لیٹ آئی ہوں گی تو کیا بتا ہوں نے درد دل نہیں سنا ہوگا ہم آپ کو ریکارڈنگ دیے دیں گے بھیج دیں گے ریکارڈنگ تو آپ دیکھ لیجئے کہاں اچھا تو ایسا ہے کہ ابھی ہم انیس سو ستر کے ہی اس میں ہیں اور آپ نے میرے کا حال سے درد دل جو گایا تھا وہ بھی 1970s کا ہی ہے میرے کا حال سے میں صحیح بول رہا ہوں یا غلط بول رہا ہوں بھائی میرے کا حال سے آپ مجھے مان میں ریشی کپور جی کا تھا تو ریشی کپور جی ستر میں ہی فیمس تھے کر لو بات چلو کوئی بات نہیں تو ستر کا ہی مان لیتے ہیں اس کو بلکل بلکل چاند میرا دل یا پل پل دل کے پاس ان میں سے دونوں میں سے کون سا گانا آپ گانا جائیں گے آپ آپ بتائیے فرمائیے ہم جانتے ہیں ایک اور بھی چوئس ہو سکتی ہے پردیب بھائی کی ریکویسٹ آئی ہے ہو آج موسم ہو آج موسم اب وہ پتہ نہیں پتہ نہیں کہ گورو بھائی نے ریڈی رکھا ہوگا نہیں رکھا ہوگا گانے تھوڑے اس میں ہوں گے ہاں دو لائن پی کے بھائی کو بھی سنا دیں گے بینہ میوزک آپ کیوں نہیں دو لائن تو سنا ہی سکتے ہیں بہت جو آپ نے چوئس دی ہیں وہ کربیتا جو کوپیاں بولنگی وہ ہی سنی ہے بھائی پل پل دل کے پاس زیادہ آ رہی ہے اور رفی صاحب کا بھی گانا سنا ہے ہم نے تو یہ کچھوڑ کمار صاحب کا پل پل دل کے پاس بھی آپ شروع کریے پل پل دل کے پاس تم رہتی ہو ہاں شروع کریے بھائی بھائی ہمیں نکال دیجئے سپوٹ لائٹ سے بھائی بڑی ڈیفیکلٹ چوئس دے دیا آپ نے آپ کے لئے کوئی ڈیفیکلٹ نہیں ہے آپ کے ہاں تو لیجے سنتے ہیں فلم بلیک میل سے کشور کمار صاحب کا پل پل دل کے پاس ہے ڈیفے بل کو دیکھائیں بل کو دیکھائیں موسیقی 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 شروع کمار کے بہت فین بیٹے ہیں معاف کریں تیری کشبو آتی ہے ایک مہکا مہکا تھا تیغام لاتی ہے میرے دل کی دھڑکن بھی تیرے گیت گاتی ہے پل پل دل کے پاس خصوصی تک دنیا ویدہ مویدہ میں ایسا لگتا ہے کہ برا نہیں مانیے گا جیسے کانہا جی تھے وہ اپنی مورلی بھی جاتے تھے تو گوپیاں نا سے نا لگ جاتی تھی اپنے گوپیاں یا بنے گوپیاں ہمیتا بچنگی تھوڑا بیچ میں لے کے آتے ہیں امیتا بچنگی کو تو پہلی بات تو ہم یہ بولیں گے کی ڈائیڈوگ سنائیں گے ابھی آپ کو اور آپ کو پھر دوارہ اس کا نام لکھنا ہے پچھر کا پچھر کا نام لکھنا ہے آپ کو تو ایسے تو آسان ہی ہے کیونکہ ہمیتا بچنگی تو اتنی فیمس پچھر ہے بھائیہ ہاں تو شروع ہوتے ہاں اس کے لئے تھوڑا گرہ ٹھیک کرنا پڑے گا میں بھائیہ پورا نام وجہنات دینانات چوان بھاپ کا نام دینانات چوان مہ کا نام سوہسنی چوان گاؤں مانوہ ہمار چھتی سار کون سی بچہ تھی ہے آہاں لکھ دیا رو بھی جینے لکھ دیا آہاں ابھی نا جینے بھی لکھ دیا اکنی بات واہ 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 اور پتہ نہیں فیس بک میں کیا ہو رہا ہوگا ہمیں نہیں معلوم کیونکہ انفرشنیٹلی تھوڑا ٹھیکنیکل کا پروبلم آگئی تھی تو فیس بک میں آپ جو دیکھ رہے ہیں تو اب دیکھ لیں گے اب اب بات میں ہی دیکھنا پڑے گا اب وہ کیا کیا لکھا ہے کیا نہیں لکھا very good تو اب دوسری جو ہم ڈائلوگ بولنے والے ہیں وہ ہے یہ ہمارے دیش میں کام ڈھوڑنا بھی ایک کام ہے کونسی وچہ ہے پھرزوار ریپیٹ کروں کیا ہمارے دیش میں کام ڈھوڑنا بھی ایک کام ہے ڈھوڑنا بھی سوڈیر بھائی کا پھون شروع ہو گیا تو لگتا ہے کہ وہ ٹائپ کرنے والے ہیں وہ کچھ کچھ ٹائپ کرنے والے آنسر گوگل تو نہیں کر رہا ہے سوڈیر بھائی گوگل تو نہیں کر رہا ہے چوٹنگ نہیں چلی گیا بیلکل بھائی کسی کا جواب نہیں آ رہا ہے ہمیں گوڑو بھائی آپ کو ملو میں کیا رہا ہے آنسر شکتی 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 بچھر کا ہے گانا بھائی گوڑ بھائی گوڑ اچھا آپ جڑا دلچسپ تھوڑے دو چار دلچسپ باتیں کرتے ہیں آپ کی یہ امیتاب جی کے بارے میں تو پہلی بات اب یہ بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا کیا کسی کو پتا ہے کہ امیتاب بچن جی کے جو ماتا جی پیتا جی تھے وہ ان کا نام ایکچولی امیتاب نہیں رکھنا چاہ رہے تھے ان کا پہلا کوئی اور چوئیس تھی کسی کو معلوم ہے کیا نام ہے بھائی کسی کو یاد ہے کسی کو پتا ہے تھوڑا ریسرچ کیا ہو تھوڑے پھائن ہو بھائیا امیتاب بچن جی کے کیا نام رکھ رہے تھے وہ امیتاب بچن جی کا بتائیے جارہ پتا ہے نہیں پتا ہے ارے بھائی چیٹ میں کچھ کوئی لکھیں نہیں رہا ہے بھائی سب کا چیٹ خراب ہو گیا ہے کیا ہائی ہائی انکلاب بھائی چوٹر ویدی جی نے لکھا ہے انکلاب بھائی انکلاب اور کسی کو اگر کسی کو یہ پتا ہے کہ امیتاب کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ ہم کسی کو پتا ہے کہ نام جو امیتاب ہے اس کا مطلب اصلی مطلب کیا ہوتا ہے کسی کو پتا ہے تو بتائیے پھائیے یہ میرے کہتے ہیں سب گوگل کر رہے ہیں گوگل میں ملی نہیں رہا ہوگا انہیں آنسر آئی نہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے بریلینس آن لیمیٹڈ جو انلیمیٹڈ بریلینس ہوتا ہے جو مطلب جسے کہتے ہیں آؤٹ ڈا ورل بیسکل وہ ہے تو تو ہمیں معلوم ہی ہے کہ امیتاب بچن جی ہاں یہ ہے اچھا اور دوسری لاس میں کوشن پوچھنا چاہتا ہوں نہیں سریکنڈ لاس ابھی لاس رہی ہے نایاب ہے یہ نایاب کیا ہے اچھا نایاب مجھے نہیں معلوم نایاب کیا بلا رو بی جنر نایاب بولا تو مجھے سمجھ نہیں ہے نایاب کیا ہے اچھا دوسری بات یہ بہت انٹرسنگ فائٹ تھا ہے بتا نہیں کس کو معلوم ہوگا نہیں معلوم ہوگا کہ جو امیتاب بچن جی ہاں ہیں ان کا اصلی سر نیم جو سر نام جسے کہتے ہیں یا سر نیم مجھے معلوم نہیں وہ ایکچولی بچن نہیں ہے تو آپ بتا سکتے ہیں کہ ان کا اصلی سر نیم کیا ہے پلیز ٹائپ کریے ٹائپ کریے چاہت میں کسی کو معلوم ہے تو پلیز بتائیے ان کا اصلی سر نیم کیا ہے شریف آہ 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 مائی گاڈ بھائیہ بہت 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 بڑے بڑے پھائن ہے یہاں پہ تو لگتا ہے امیتاب بچن جی کے آئے شریف آسطور بہت 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 اچھا اب تھوڑا ہم تھوڑا difficult question پوچھنے والے ہیں تو تھوڑا دھیان دیجئے گا جو next question یہ ہے کہ امیتاب بچن جی نے دس فلموں میں دس فلموں میں انہوں نے double roll کیا تھا ان میں سے آپ کسی بھی تین یا چار پچھروں کے نام لگ دیجئے جس میں انہوں نے double roll یا triple roll بھی کیا ایک شریف آئی سی تھی کہ انہوں نے triple roll بھی کیا تھا تو بتا دیجئے جب double roll یا triple roll دیش پریمی اچھا ٹھیک ہے دیش پریمی ہو گیا ستے پہ ستہ کوئی بول رہا ہے مگر ایک ایک ستے پہ ستہ مہان آیا ہے میں پڑھنے پا رہا ہوں نیلان جنا جی آپ ہیں کیا وہاں پہ نیلان جنا جی اگر آپ ہیں تو جرہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ آپ آن لائن ہے جدہ پتہ کریے نیلان جنا جی ہاں یا نہیں ہے بندے ہاتھ وہ یہ تو کوپین پہ لگ رہا ہے مجھے پوری پوری پورا انفرمیشن ہے اس میں تو she must be on facebook اچھا نہیں ویسے تو آئی تھی پتہ نہیں شروع میں تو آئی تھی وہ میرے کہہ سے کیا پتہ ڈسکرنیکٹ ہو گئی ہو کوئی بات نہیں تو اب ہم کو باتا ہی دیتے ہیں بجلی سے عدالت ڈان کس میں وادے ڈا گریٹ گیملا ڈیش پریمی ستے بے ستہ آخری راستہ بڑے میاں چھوٹے میاں لال بادجا سورے ونش مہان مہان میں تو بھئیاں انہوں نے تین رو کیے تھے بھائی ایسے جوردست کیا کہتے ہیں اسے وہ ہے کیا کہتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں اسے کراکار ہاں مہا کراکار جسے کہتے ہیں ہاں تو رہ گئے دو گانے ہم جلی سے سنا دیتے ہیں آپ کو دو لائن ہی سنائیں گے ہم ہم گائے کھا تو نہیں ہیں جیسے کہ آپ نے پس دو جلی سے جو انہوں نے گائے ہوں تو سنا چاہتے ہیں جلی سے تو پہلا گانا سنیے اور اگر اگر آپ کو پچھے کا نام معلوم ہوتا پلیز ٹائپ کریے گا اس کو ٹائپ کریے گا اگر آپ کو اس کے پچھے کا نام معلوم ہے جو میں گانے والا ہوں ready تو مجھے پھر گلہ ٹھیک کرنا پڑے گا لالالالالنہ مرہ یانگ نیمے تمہارا کیا کام ہے مرہ یانگ نیمے تمہارا کیا کام ہے جو ہے نام والا ہاں جو ہے نام والا وہ ہی تو بد نام ہے میرا ینگنے میں تمہارا کیا کام ہے جس کی بیوی لمبی اس کا بھی بڑا نام ہے ہاں جس کی بیوی لمبی اس کا بھی بڑا نام ہے کٹھے سے لگا لو ہاں کٹھے سے لگا لو سیڑھی کا کیا کام ہے میرا ینگنے میں تمہارا کیا کام ہے میں ساری بیوی نہیں بلے نا موٹی چھوٹی وہ نہیں بولنے والا ہوں تو آپ سمجھ گئے کہ پچھر میں کافی لوگوں نے بولا کہ لابادیس ہے تو لابادیس ہی ہے بھئی صحیح بول آپ نے اور دوسرا جو ہے وہ گانا تھوڑا ٹھیکی ہے گانا تو شاید آپ سب نہیں سنا ہوگا ابھی ابھی اسی جگہ پر ایک لڑکی دے گی ہے ری بابا دے گی ہے ری بابا دے گی ہے مجھے اشارے کرتی ہے پر شاید کسی سے ڈڑتی ہے ڈڑتی ہے پیار کرے گی ہاں کیا ڈرنے والی میری بانے گی ہاں کوئی قسمت والی جیسے میرے یاد آئے جب چاہے 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 آئے جیسے میرے یاد آئے جب چاہے 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 آئے تو گانا آپ کا پچھے صحیح ہو دیا آپ نے بھائیا پرشن یہ ہے آپ کے کہ آپ کا جو پروفیشنل سفر ہے وہ کہاں شروع ہوا اور ہمیں کون میں نے ایک چلی ہم نے سنا ہے کہ آپ کا ایک چلی کام آپ کو الگ الگ دیشوں میں لے کے گیا ہے تو جدہ اس کے بعد میں تھوڑا سا ورنن کیجئے ہمیں ہاں میں کوئک بتاتا ہوں پروفیشنل سفر شروع ہوا پیرسنٹ جو ایک سوفٹوئر کمپنی ہے گڑگاہوں میں تو انڈیا سے شروع ہوا سفر چھ سا سال کام کرنے کے بعد موقع ملا الگ الگ دیشوں میں جانے کا ساؤتھ کوریا اراؤنڈ ون اینڈ ہاف ایر وی لیب دیر فن لینڈ میں رہے موقع ملا یوکے آنے کا جی ہاں الگ الگ دیشوں میں موقع ملا ہے کام کی وجہ سے دنیا گھومے ہوئے ہیں دنیا گھومے ہوئے ہیں اچھا تو یہ بتائیے کہ جب آپ ساؤتھ کوریا میں تھے یا کہیں پہ بھی تھے فن لینڈ میں تھے جہاں پہ بھی تھے تو ایسا ہے کہ ہم سب بھارت ہی ہیں اور ہمارے اندر بھارت بسا ہی ہے سب کے اندر ہوتا ہے میں تو کہتا ہوں تو کچھ نہ کچھ جب آپ کو جو یار آتا ہوگا آپ کو بھاکت کوئی دیش بھاکتی گانا آتا ہوگا اور جب آپ کو بھارت کی بہت یار آتی ہوگی تو ایک دو لائن ہو جائے کونسا گانا آپ کو ایسا آتا تھا دیماغ میں جو آپ ہمیں بتانا چاہتے ہیں جیدہ نہیں نہیں اسی بس بات پہ صحیح بولا آپ نے تھا آپ کو بھارتی ہیں آپ کو بیٹری ہی ہے آپ کو بھارتین آتا ہی ہے کچھ لائنیں سناتا ہوں جو میرا فیوریٹ گانا بھی رہا ہے پہٹری عمر میں اور کچھ لائنیں بھینا میوجیک کے ہی ہو جائے کچھ لائنیں بھینا میوجیزک کے ہی ہو جائے کچھ لائن آتا ہی ہی ہیں یہاں پر ایک میں بھی کئی جگہ 15 اگرس پہ بھی پر فارم بھی چیا ہے تو لوگوں کو بڑا پسند آتا ہے آئیے چارل لائن سنتے ہیں اتنی ممتا ندیوں کو بھی جہاں ماتا کہکے بلاتے ہیں اتنا در انسان تو کیا پتھر بھی پوجے جاتے ہیں اس دھرتی پہ میں نے جنم لیا ہوس دھرتی پہ میں نے جنم لیا یہ سوچ یہ سوچ کہ میں اتراتا ہوں بھارت کا رہنے والا ہوں بھارت کی بات سناتا ہوں ہے پریج جہاں کی ریچ صدا میں گیت وہاں کے گاتا ہوں ہوں بھارت کا رہنے والا ہوں بھارت کی بات سناتا ہوں یہ ہمیں ہمiffe norm lam ins59 بھائیہ بھائیہ ہمیں تو آپ نے ہوم سکھ کر دیا بھائیہ اتنے دینوں سے ہم ویسے بھی نہیں گئے تھے کرونا کی Fraktion ویسے اور آپ نے یہ گانا سنا کے ہمارا دل کو کیا کہتے ہیں اسے فگلا دیا ہے بالکل jemand ہاں جوردے سے سکتا ہے آپ نے ماؤا گیا عاشر تو ایسا ہے کہ یہ تو ہوا آپ کا گانا رہنے میرے یہ ہمارے شاید مہندرگپو جی کا ہی ہے ہمیں معلوم ہے تو اب ایسا ہے کہ ہم انیس ساٹھ بھی ہو گیا انیس سا ستر بھی ہو گیا تو اب انیس سا اسی میں آ رہا ہے ہم تو جب آپ میں پہلے ہی تھوڑا شماع شماع چاہتا ہوں کہ ہماری میٹنگ تھوڑی لیٹ شروع ہوئی because of the technical fault and everything مگر یہ تو اب یہ تھوڑا لمبا چل سکتا ہے تو اس لئے اگر ایک دو گانے ہمیں کاٹنے بھی پڑے تو ہمیں کاٹنے ہی پڑیں گے پر میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو لفت اٹھانا پڑے جو گانے رہ جائیں گے سب کو الگ الگ سناؤں گا بلکل جی بلکل بلکل ری فرلی ہاں جی تو انیس سو اسی میں آتے ہیں تو یہ بتائیے کہ بھئی آپ کونسا گانہ ہمیں منتر مگد کا نکلے آنے والے ہیں بھئی پس کیا سنانے والے ہم جرے بتائیے ہمیں ہاں یہ گانے تو میں نے دو سوچے تھے آہم دیکھتے ہیں ٹائم ٹائم کے ساتھ سے بٹر کیونکہ رفی صاحب کے ہو گئے ہیں کشور کمار کے بھی جی کے بھی گانے ہو گئے ہیں تو ایک تھوڑا تھوڑا غزل جونر میں ایک تھوڑا پیرائیٹی کے لیے نائنٹین ایٹی ون فلم فریم گیت واہ واہ میرے خیال سے آپ میرے خیال سے آپ سارے آڈینس کے کو مدد نظر رکھے کام کر رہے ہیں کہ بھائی آج اب فاس گانا ہو گیا تو سلو بھی کریں گے اور سلو ہو گیا تو گزل بھی کریں گے بھا بھا کہیے پلیس پتن کا کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے یہ تھوڑا ڈیفرینڈ ورڈ جن ہے بھا بھاونا ہے سیم ہے تو آئیے وہں کو بھینٹن کریں ہوں خیال کر رہا ٹھیک ہے اممmm ، موسیقی 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 اور ایکٹرز بھی پتہ دیجئے شدیر بھائی ایکٹرز کون تھی ان کی فیوریٹ ایکٹرز جن کے ساتھ انہوں نے ایکٹنگ بھی کری ہے بائیدہ ہوئے نہیں ہے کسی کو پتا جایا جایا نہیں ہے نہیں نہیں ہے جایا جایا رحمان جی ہے ہاں یہ بات پہی نا ہاں گوڑا بھائی بھائی رحمان ہے ان کی فیوریٹ ایکٹرز جن کو وہ بہت ہی بیوٹیفل مانتے تھے جن کے ساتھ بہت بہت ساری پچھلیں بھی کر رہے ہیں اچھا ہم آپ کو جلدی سے دو گانے سنایتے ہیں زیادہ لمبے نہیں کریں گے اچھا یہ وجہ تو ہمارے گاہ چکا ہوں بھائی سوری بھائی سوری تو ہمارے گاہ چکا ہوں بھائی نہیں کرتا اچھا ایک کام کرتے ہیں آپ کا جیرہ آپ کے جیرہ شادی بھی آتے ہیں شادی کی جو آپ کی زندگی ہے تو اس کی بات کرتے ہیں گوڑا بھائی پھر گانے کے تو ہم بعد میں کرتے ہی رہیں گے تو سب سے پہلے آپ یہ بتائیے کہ آپ اپنی اردھانگنی جی کو کب ملے کیسے ملے کہاں ملے اور کیوں ملے نہیں کیوں نہیں ملے نہیں کیوں ملے ہمیں بتائیے گا صرف یہ بتا دیجئے کہ کہاں ملے اور کیسے ملے اور تھوڑا کوئی اگر دلچسک کسہ ہو تو بتائیے جی جی کے جار میں ہاں بڑا 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 بڑی انٹرسٹنگ جگہ ملے پیننٹس نے ملوایا جگہ تھی انڈیا گیٹ بڑی 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 الگ جگہ ہے ملنے کے لیے بڑا اس کے ساتھ بھی کس سے جڑے ہوئے ہیں اس کے اپنے بڑا انڈیا گیٹ پر ملے اور ایک سال وہ اس ملے ملے گیٹ پر ملے گیٹ پر ملے گھ terrorی آز بڑی solution کے لیے بڑی انڈیا گ پہنے رہا لیں عددk میں تو کہاں بہت ہے بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا بہت کب کا OVER شکریہ یہ ہے وہ عشان ہوس doubter Ums ایک سامدوں کا بڑی ک البگز ہے کہ اب میں تصبح اوگان اور اس کے لئے جب تک در دنےrophہ بلکل بڑوں بڑوں کا آشرباد رہا ہے بھاگوان کی کرپا رہی ہے اور سبھی کا سبھی کا پیار ساتھ میں رہا ہے تو اور آبیسلی دھرم پتنی کا ہر سٹیپ پر جو ساتھ رہا ہے وہ وہ ہمیشہ ضروری ہے چاہے میوزک سے چاہے پروفیشنلی میوزک کرنا ہو چاہے سب دیسیجن لینے ہو چاہے کچھ بھی ایک ایک قدم پر پیرنٹس کا اور سب کا تو رہتا ہی ہے ساتھ میں دھرم پتنی کا ایک اہم رول رہتا ہے تو ہمیشہ ہر قدم پر ساتھ میں آیا ہے تو تب ہی تو اسے اردھان نہیں کہتے ہیں کہ بھائی آپ کی آدھی انگ ہیں وہ جہاں پہ بھی آپ کو آدھی تکلیب ہوگی تو آدھی تکلیب آپ سے لے لیں گی یہ بہت امپورٹن ہوتا ہے ہاں اچھا تو ایسا ہے کہ اب آپ یہ بتائیے جب آپ کی پتنی اتنی تعریف کری دیا ہے اپنے اپنے پتنی کی تب ایک یہ بتائیے کہ آپ نے پہلی بارے ان کو دیکھا یا کونسا گانا آپ نے ان کو پہلا گانا کونسا سنایا آپ نے یہ بتائیے آپ کی گانے تو بہت سنائے ہوں گے آپ نے بہت سب سے بہت سنا ہوں کئی گانے تو اللیڈی گا چکا ہوں تو مگر ساتھ دینے کا درد زل چاند میرا دل iç مجھے ب族 برس ایک گانا ہے جو شrous مجھے پٹنین ہوسکا کہ آپ آپ کو مکڑا تو آپ جدہ شروع کریں آپ شروع کریں آپ میوزک کے ساتھ کریں بینا میوزک کے ساتھ کریں گائی ہے گائی ہے گائی ہے شوکھیوں میں ڈوبی ادائیں چہرے سے جھلکی ہوئی ہے زلف کی گنی گنی گھٹائیں شان سے ڈھلکی ہوئی ہے لہراتا چل ہے جیسے بادل باہوں میں بھری ہے جیسے چاندنی روپ کی چاندنی اور آنسر آ چکے ہیں میں اگر کہوں یہ دل کشی ہے نہیں کہیں نہ ہوگی کہیں تاریف یہ بھی تو کچھ ہے سچ ہے کچھ بھی نہیں تُمکو پایا ہے تو جیسے کھویا ہوں کھویا ہوں یہاں پہ کہ ہم پہلے انسر کریں گے ہم پہلے کوئی کا انسر آ رہے ہیں بہت فاس بہت فاس بہیا بہت فاس چلیے اچھا تو اب ایسا ہے کہ آپ جب یوکے میں آئے تو آپ کا ہم جانتے ہیں کہ آپ کا الگ سے پروفیشن ہے آپ کا الگ کام ہے مگر جو میوزک ہے وہ کئی سے شروع ہوا بہیا یوکے میں کئی سے شروع ہوا یہ بتا یہاں یا پروفیشن سے تو میں سوفٹر انجینئر ہوں شاید میں نے پہلے نہیں بتایا بٹ جب یہاں کیا یوکے آئے تو دوستوں نے پروچاہن بہت دیا پہلے تو کسی کو جانتے نہیں تھے جیسے جاننا شروع ہوئے اور ان کو یہ پتہ لگا کہ میں گاتا ہوں اور ان کو سنایا تو بڑا پروچاہن دیا ہم لوگ یہاں سانی دام نام کے temple سے بھی جڑے ہوئے تو ان کا ایک اینوال شو ہوتا ہے آنند میلا سو اٹساٹر اٹس سٹیج جو ملا میں نے آنکرنگ سے اور سنگنگ سے جو شروعات اس کے بعد لوگ جاننا شروع ہوئے and then it all started then I have been teaching kids as well ان کا stage confidence بڑھانے کے لئے we have been teaching them professional event شروع ہوئے UK میں Leicester, Birmingham, Coventry Nottingham all around UK actually we have been doing ticket shows now for many years میرا ایک بیند ہے Bollytunes جس کے تیتیل میں ہے میں بھی بیکگراؤن میں بھی شیر کروں ہا with some amazing musicians دھولک and keyboard players ہمارے پاس جگنو جی ہیں دھرمین and all big musicians who get actually selected to play with artists coming from India as well big artists so ان کی اپنی albums بھی آتی ہیں and we all keep keep doing it together really we have been doing lot of charity shows as well 2019 میں we did we did a big very big charity show for Indian army جو شہید ہوتے ہیں ان کی families کے لئے and we donated quite a big big amount to them through that charity show and we got sold out in two weeks for that show which was which was quite amazing بہت پیار ملتا ہے UK میں لوگوں سے اور کئی جگہ مجھے بلایا جاتا ہے بہت پر پر ملتا ہے ملتا ہے اسی کے ساتھ میں ایک اور چیز شیئر کروں گا کمیگ ٹونٹی فیفت آف جون کمرا سیمفنی سدیر کمرا جی جو ہمارے ساتھ جوڑے بھی ہوئے ہیں بہت ہی بہترین شو آرہا ہے having all the artists around the world really تو سب پریزنٹ کریں گے and this is mainly for کووڈ ریلیف جو وہاں پہ جو ضرورتیں ہیں انڈیا میں ان کے لیے نیڈی پیپل کے لیے اور آر ٹو بی جو انیشیٹیو ہے اس کی میں سپیشل تعریف کرنا چاہوں گا فوڈ ان شیلتر کے لیے وہ بہت کام کر رہے ہیں and through this show we will be raising lot of funds for india اس مشکل کے سمیے میں ہم لوگ ساتھ کڑے ہیں ساتھ ہی میں سائندام کا بھی mention کروں گا we have been doing the team has been doing lot of great work lot of initiative جو انڈیا میں لوگوں کو help کرنے کے لیے اور یہاں پہ بھی homeless people کے لیے they have been doing great work so congratulations to all of them جو کہ اچھا کام کر رہے ہیں and کسی نہ کسی طریقے سے ہم لوگ جڑنے کی کوشش کرتے ہیں گورو بھائی میں آپ کو ایک بات بتا ہوں جی کہ بھائیہ ہمیں پتا تھا کہ آپ بہت اچھے کلا کر رہے ہیں بہت اچھے سنگیت کر رہے ہیں بہت گتے گائے کر رہے ہیں پہ اب اتنے اچھے انسان بھی ہیں کہ اتنے چیریٹی کا کام کرتے ہیں اتنا چیریٹی کے لیے آپ ریز کتے ہیں پیسہ یہ بہت 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 کم ہوتا ہے کہ کسی کے پاس جیدہ پیسہ آجاتا ہے یا شہرت آجاتی ہے تو بھائیہ اس کا سر وہ ہو جاتا ہے بہت 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 اور آپ اچھے لوگ ہیں تو آپ اگر اچھے انسان ہیں تو آپ کے ساتھ اچھے لوگ ملیں گے اور آپ کے ساتھ اچھا ہی کریں گے کبھی برا نہیں ہوگا آپ کے ساتھ بلکل سب ہی سب ہی یہاں پر سب ہیں بہت بہت دھنیواز آپ نے آپ کا یہ جو یوکے کا جو میوزک آپ نے بتایا اور میں آپ کو آپ کو اور سدھیر کمرا جی کو بہت بہت کانگراشیلیشنز دیتا کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بہت ہی پنیا کام کر رہے ہیں اور بہت پیسہ آپ اس میں اکٹھا کریں اور انڈیا بھیجیں اور جس بھی چاریٹی کو آپ کو پیسہ دینا ہے جو 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 ضرورت مند ہے ان کو مل جائے وہ بہت بہت امپورٹن ہوتا ہے میں اس میں اٹ کرنا چاہوں گا میں اور گورب بھائی نہیں اس میں بہت سارے ٹیلنٹڈ سنگر ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جس میں سے کچھ ابھی بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں بینہ جی ہیں نیلانجنا جی ہیں ایک اور سیلیبریٹی سنگر ہیں لکشمی ہوئے سال انہوں نے بہت اچھے اچھے سنگر کے ساتھ بولی ووڈ میں بھی پر فارم کیا ہے اور ایک سنگر ہمارے ساتھ پاکستان سے جڑ رہے ہیں بلکل کشور کمار کی طرح گاتے ہیں بلال پٹیل کے نام سے تو ہوپفولی یوال can join us on the day بلکل جی بلکل ہم بلکل آئیں گے بھائی اب آپ ہمیں بلوک کریں گے تو بھی ہم آ جائیں گے دیکھیں آپ شریف جی پلیز can you share the link in the chat window please ہاں چیٹ میں آپ جڑھا link ڈال دیجئے تو سب دیکھیں اور کلک کر سکتے ہیں تو بہت اچھا ہوگا بہت بہت انیوار دل کول کے ساتھ میں جڑی ہے اور بہت میند بہت میند اس شو کے لئے چل رہی ہے تو آپ لوگ سب ساتھ میں جڑی ہے بلکل جی اچھا بائسہ ہے کہ ہم 1990 کے ایرہ میں آ رہے ہیں اور میرے خیال سے یہ جو ایرہ ہے یہ جو آپ کا یوگ ہے یہ سب سے رومانٹک دشک لگتا ہے بھائیہ ہمیں 1919 1990 تو یہ بتائیے گوڑل جی کہ اس بار آپ گیتوں کا تیر سے آنے والے کون سا تیر سے آنے والے ہیں بھائیہ جسے ہم سب گھائل ہو جائیں گے کمار سانو سونگ سونو نگم سونگ تو بتا بھی جیجئے کون سا گانے ہیں تو I think time کی کمی ہے تو I think کوئی ایک گانہ ہم کر پائیں گے تو ٹائپ کرتے ہیں میں پوچھتا ہوں میں پوچھتا ہوں میں پوچھتا ہوں کہ کون ہے اور تو پھر بتاتے ہیں لوگ ٹائپ کریں گے جس جس کا سب سے زیادہ ڈیمانڈ آئی گی وہ آپ گائیں گے ٹھیک ہے بلکل بلکل ہاں تو پیدا کہنا ہے جب کوئی بات بدل جائے نہیں بگر جائے بگر جائے صوری بدل نہیں جائے بگر جائے اور دوسرا ہے پہلی پہلی بار بلیے سنگرش کا سونو نگم جی کا یہاں پہ آیا ہے جب کوئی بات ہاں تو ابھی I think جب کوئی بات is more famous تو آئیے کمار سانو کمار سانو کے بینن 90's کا دشک آئیے بلکل جی بلکل میں صحیح بہت آپ بلکل صحیح کریں آپ آپ گئی ہے آئیے جب کوئی بات سے شروع کرتے ہیں پھر ٹائم ملا تو we will go to پہلی پہلی بار as well آئیے وینہ جی چاہتی ہیں پہلی پہلی بار we will try that as well بٹایئے جب کوئی بات سے شروع کرتے ہیں شورٹ میں سناتے ہیں جتنا ٹائم بچا ہے اس کے ساتھ بلکل اور بھی مجھے ورشا جی نے بھی ریکویس کی ہے کمار سانو سانگ کی تو ان کے لیے بھی سانگ کی بلکل آپ گئی آپ گئی کھل کے گئی چندہ نہیں کری بلکل بلکل سمائے بھائی بڑے فیل کے ساتھ گایا ہے کمارسان امزاب میں پوشش کرتے ہیں فیل آنے جب کوئی بات بگڑ جائے جب کوئی مشکل پڑ جائے تم دینا ساتھ میرا اوہم نماد جب کوئی بات بگڑ جائے جب کوئی مشکل پڑ جائے تم دینا ساتھ میرا اوہم نماد نہ کوئی ہے نہ کوئی تھا جندگی میں تمہارے چوا تم دینا ساتھ میرا اوہم نماد تم دینا ساتھ میرا اوہم نماد موسیقی 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 جب کوئی بات بگڑ جائے جب کوئی مشکل پڑ جائے تم دینا ساتھ میرا اوہم نماز نہ کوئی ہے نہ کوئی تھا زندگی میں تمہارے سوا تم دینا ساتھ میرا اوہم نماز موسیقی 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 کو تھوڑا تھوڑا مرد سے دیکھا ہو اسے موت سے کیا ڈر میں نے کہا اسے ڈنگ سے نہیں بولا میں نے تو میں نے کہا اسے میرے بولنے میں ہی پرویل ہو گئی شاید میں نے کہا اسے گورو جی کو بولیتا ہوں وہ گا گا کے سننا دیں گے تو کیا بتا آپ کو سمجھا جائے جیسے پچیس سال سے اپنے ہاں مرد سے دیکھا ہو کو اسے موت سے کیا ڈر ہم ہے کسی کا نام اور کسی نے بتائے گا ابھی تک ہم دیکھنے رائے مجھے کس نے اصلی نام بتائے شکتی یا ترشول شدیر بھائی تو شدیر بھائی ہے بھائی اگر نہیں پتا تو سیدھا پوچھلو شدر بھائی کیانا مجھے گوگل گوگل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے بلکل صحیح بولاتنا شدیر بھائی ترشول پچھل ہے اور اب تھوڑا سا دلچسپ بتائیں گے آپ کو جہاں تھوڑا چاہت سیجھے تو پہلی بات شاید بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا یہ کہ ابھیشیک بچن ہے جو ان کے سپتر ہیں امیتہ بچن جی گئے اور جو امیتہ بچن جی آئے ان کو guinness book of world record میں ڈالا گیا ہے کیا کسی باتا ہے کس لیے کس لیے یہ دونوں guinness book of world record میں ہائے بتائیے کسی کو آئی دیا ہے کیا نہیں چلی اچھا میں کام کرتا ہوں میں بتا رہتا ہوں ورنہ ٹائم ہو جائے گا یہاں پر پورے رات بار یہ ہی بیٹھا رہیں گے بھائی تو ایسا ہے کی فرسٹ یہ ہے جو جنہوں نے پاس جو انہوں نے پادر سن جو ہیں ان کو ریورس روڑ نے کیا تھا ابھی تک کسی نے ایسا بچن جو نہیں کیا ہے اور کون جی پچھے تھی پچھے کا نام تو پتہ ہی ہوگا کون جی پچھے تھی ہاں پا 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 دیکھ رہا ہوں بینہ جی کی ہوتھ مل رہا ہے پا 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 کر رہی ہیں ہاں تائب بھی کر رہے ہیں لوگ بینہ جی تائب بھی کر لیجئے ہاں ہم آپ چاہے کہ اچھا ہے کہ اپکا ویڈیو آن ہے تو ہم دیکھ رہا ہے کہ آپ نے پا 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 کر رہا ہے ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ ہے یہ شاید آپ کو پتہ نہیں ہوگا میرے خیال سے یہ تھوڑا تھوڑا مشکل کوشن ہے تو اس لئے آپ کو گوگل کرنا پڑے گا جو رمیش ٹپی تھے سب جانتے ہوگا رمیش ٹپی کو تو انہوں نے ایک پچھے لانچ کر دی تھی انہوں نے شروع کر دی تھی اس میں ہونے تھے امیتہ بچن جی اور سنگیتہ بجلانی جی تو کیا ہوا کہ جو رمیش ٹپی جی تھے اور جو ندیات والا تھے ان دونوں کا ہو گیا جھگڑا تھا پائیسے کے پیچھے پیچھے کو لیا گیا تھا مگر جو شروع میں جو پچھر بن جس میں ان کو جو ایکٹنگ کرنی تھی جس کو وہ تھے ہمارے امیتہ بچن جی اور ساگیتلا بزران جی چلی اینیو ہو گیا بات اب گانا تو میں گاؤں گا نہیں ابھی میں گانے میں نے دو گانے لے رکھے ہیں ہمارے بارے لے لاز میں گاؤں گا انہیں تو ابھی ہمارے ہیں دو ہزار کے اب یہ لاس تشک ہے بھائی ہمارا دو دو ہزار ان بیون یہ نہیں کہ دو ہزار میں بھی دو ہزار دس بھی دو ہزار سورہ دو ہزار بیس وہ نہیں کریں گے بھائی سیدھا دو ہزار سے اوپر جتنے بھی آئیں تو ایسا ہے کہ پہلی بات تو فرس فل آج کل کے زمانے کے جو یہ جو گانے ہیں بھائی ہمارے اوپر سے نکلتے ہیں کوکا کولا تو ہمارے گرمی ہے گرمی لگ رہی ہے تو بھائی جا کے پائن کھولی ہے پی ایسی کھولی ہے کون کھاتا ہے کوئی گاتا ہے کیا آپ کو گرمی لگتے ہیں تو آپ گانا بھائی اگر گرمی لگ رہی ہے تو آپ گانا شروع کر دو گیا تو اس لئے بھائی ہمارے سر سے اوپر سے اوپر ہوتے ہیں بھائی ایک بات بتائیے گا رہا بھائی آپ ایسے گانے تو نہیں گانے والے نا بھی نہیں بھائی ان کو ہم بادشاہ اور یو یو کے لئے رکھیں بلکل 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 ان کو ان کے لئے رکھیے آپ اپنا مدھر آپ نے ہمیں مدھر گانے سنائیے ہاں مجھے لگ رہا ہے ایک the most famous song اس time کا آشکی 2 film سے let's let's hear that song بلکل بلکل تم ہی ہو from arjit singh i know کئی لوگوں کا favorite ہوگا and yeah let's let's hear it out میں بس a lyric ایک minute نکال لے سا ہوں ایک minute دیجے کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں دوسرا میں نے رکھا تھا عوضیت جی کا obviously عوضیت جی کا آج ایک بھی گانا نہیں ہوا but i think time کی کمی ہے let's keep it for this time صدیر جی بولوائے ہیں کیونکہ وائف کا favorite ہے arjit singh تو بھائی تو پھر تاپنے گاہید دیجا ہاں ہم ترے بنا اب رہ نہیں سکتے تیرے بینا کیا وجود میرا ہم تیرے بینا اب رہ نہیں سکتے تیرے بینا کیا وجود میرا خود سے جدہ اگر ہو جائیں گے تو خود سے ہی ہو جائیں گے جدہ کیونکہ تم ہی ہو اب تم ہی ہو جندگی اب تم ہی ہو چین بھی میرا درد بھی میری آشک ہی اب تم ہی ہو کمون مزا آرہا ہے تو تھوڑا ویڈیو میں تیرا میرا رشتہ ہے کیسا ایک بل دور گوا رہ نہیں تیرے یہ ہر سوز ہے گیتیں تجھ کو دیا میرا وقت سب کوئی لمحہ میرا نا ہو تیرے بینا ہر ساس پہ نام تیرا کیونکہ تم ہی ہو اب تم ہی ہو زندگی اب تم ہی ہو چین بھی میرا درد بھی میری آشک ہی اب تم ہی ہو بھائیہ 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 آشکی ون جسے کہتے ہیں اس کے گانے ایک ایک سے تھے اور جب یہ آشکی ٹو آئی تو اس کے بھی گانے ایک سے ایک سے بڑھ کر ایک تھے بھائیہ اچھا بھائیہ ابھی جدہ ہم سب کو سپوٹ لائٹ سے ہٹا رہے ہیں اور ابھی ہم بھی آ جاتے ہیں کیونکہ ابھی ہم جدہ امیتہ بچن جی کے ایک دو ڈائیلوگ بولنے والے ہیں تو ہمیں بھی لے آئیے بھائیہ آ گیا تو اچھا تو ایسا ہے کہ ابھی ہم آپ کو پھر وہی ڈائیلوگ بتائیں ہوں گیا اور آپ کو کیا کرنا ہے بتائیں نا کیا کرنا ہے ہاں ٹائپ کرنا ہے ہاں ٹائپ کریا تو مجھے لگتا ہے یہ کسی کو پتا نہیں ہوگا آپ دیکھتے ہیں کتنے اچھے او یہ امیتہ بچن جی کے فین ہے یہاں پہ دیکھتے ہیں تو پہلا ہے نا شبز ایک شبز نہیں اپنے میں ایک پورا واقع ہے کاؤں سے بچار کا گانہ ہے اس میں یہ وکیل بنے تھے آپ کو یاد ہوگا تو اس میں انہوں نے یہ ایسے بولا تھا اور دوسرا یہ ایک اور ہے مجھے شاہد کئیوں کو معلوم ہوگا شاہد مجھے جو اچھا لگتا ہے صحیح صحیح میں ہی پھر طرف رائے کرتا ہوں صحیح مجھے جو صحیح لگتا ہے میں کرتا ہوں پھر چاہے بھگوان کے خلاف ہو کانون کے خلاف ہو یا پورے سسٹم کے خلاف بتائیں کون سے پچھر کا گانہ ہے گانہ بول رہا ہوں دائیلوگ سورب اور سدیر جی کی طرف سے آگے ہیں سرکار سرکار ہاں سرکار ہے سرکار ہے very good very good اچھا تو ایسا ہے کہ اب رہو گئے اب نیکس ہے تھوڑے فیکٹ بولتے ہیں بھئی اگر اب جانے ٹائپ کرنا ہے آپ کو تو ایسا ہے کہ جو امیتہ بچان جی ہو جائے جی تھی جو ابھیشیک جی جو ابھیشیک جی جو ان کے وہ ہیں ہیں کیا کہتے ہیں اسے سپت رہے ہیں تو ایسا ہے کہ وہ ان کی شادی کسی اور سے ہونے والی تھی پہلے کسی اور سے ہونے والی تھی ان کی ایکشلی انگیجمنٹ بھی ہو گئی تھی تو کسی کو پتا ہے کہ کیا ہے ہاں 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 روبی جی بول رہی ہے کرشما کپور very good آپ کو معلوم ہے کرشما کپور تھی ہاں جی ہاں اور دوسری تیسرے بات ہے کہ 1984 جیسے کہتے ہیں 1984 میں انہیں بہت بڑا پورسکار ملا تھا وہ پورسکار کیا تھا اور کس لیے ملا تھا جدہ بتا دیجئے بھائی خطا ہوں آپ کیوں کو معلوم ہوتا ہوں کے معلوم ہے عائلہ نہیں مال ہوئی ہم آپ کو پانچ سیکن ربتے ہیں بھائیہ پانچ سیکن میں ہم بند کرنے والے آئے 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 کے بالا ہوں نمائل وہ بات کر دے ہیں تو کیسے ہو تاہی będę بات کر رہا ہم کیسے ملا وجہ ہے ملائے کے لیے ملا انہیں جو ہمارے عمیتہ بچن جی تھے انہیں کس لئے ملا انیس سو چرہ سی میں تو ہم بتاتے تھے ہیں آپ کو پدمشری آوارڈ ملا ہے انہیں اور اگرین فور آؤٹسٹیننگ کونٹروبیشن آف دا ہندی فلم انڈسٹری ہاں بلکل رو بھی جی تھی بول آپ نے پدمشری آوارڈ ملا تھا انہیں تو اچھا ایسا ہے تو ابھی جب ہم کیا کہتے ہیں گورو جی کی بات کر رہے تھے ہم شادی کی اور بیری کی اور سب بات کر رہے تھے تو ابھی ہم نے سوچا کی ایسا ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ انڈیا میں ہوتے ہیں تو اور آپ کی دھاگنی جو ہوتی ہے وہ ناراض ہو جاتی ہے تو وہ بولتی ہے میں جا رہی ہوں اپنے مائکے بھائی تو ہم بلتے ہیں ہاں ٹھیک ہے جائیے کوئی فرق نہیں بتا ہے آپ ایک دو دن لے جائیے اور ہم سے رسٹ کریے اور پھر آ جائیے جب شانت شانت ہو جائے آپ مگر آپ جب لندن میں ہائے ہم اور پھر بولتی ہیں کہ ہم جا رہے ہیں اپنے مائکے تو بھائی تھوڑے ایکسپینسیو ہو جاتا ہے کیونکہ یہاں سے ٹکٹ بہت مہنگی ہوتی ہے تو اس کے لئے مان آنے کے لئے انہیں کچھ بولنا پڑتا ہے تو ہم تھوڑا سا وہ بتیات دیتے ہیں گل نگنا دیتے ہیں آپ کا تو گانا ہے سنیے تو مائکے مت جائیو مت جائیو میری جان جان جانواری فبراری جانواری فبراری کہے دو ماہینے لگتے ہیں مجھ کو سردی تو کیا جانے تو کیا جانے اور تو کیا جانے اس موسم نے حالت پتلی کر دی تو ماہین کے مت جائیو مت جائیو میری جیان تو ایسا ہوتا ہے کہ گاتو لیا ہم نے مگر پھر بھی وہ چلے ہی جاتی ہے ہے اب جب چلے جاتی ہیں تو بولتی ہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ بولتی ہیں ہاں تو ہم اب جتنے بھی شریف ہیں ہم گھر میں بیٹھے رہیں گے اگر ان کو لگے کہ بھئی پارٹی کر رہے ہوں گے کیونکہ اب تو ہم لندن ہم لندن سے انڈیا آ گئے ہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ پھر گانا پڑتا ہے ان کے یہ میں یہاں تو وہاں زندگ ہے کہاں تو ہی تو ہے سنم دکھتا ہوں جہاں نند آتی نہیں یاد جاتی نہیں نند آتی نہیں یاد جاتی نہیں بنت دے اب جیا جائے نا میں یہاں تو وہاں بس اتنا ہی کہیں گے بھئی ہے ہے اتنے سے زیادہ آتا ہی نہیں ہمیں تو تو اب ایسا ہے کی ہو گیا ہمارے آمیتہ بچن جی کا بھی بات اور ہمارے ہم ہم نے سب کچھ جان لیا ہے میرے کل سے ہم نے تو گورو جی کے بارے میں مگر ابھی تک ایسا ہے کہ جو گورو جی ہے وہ الگ الگ گانا گا رہے تھے الگ الگ دشک کے گا رہے تھے تو اب ابھی تو کئیوں نے آپ سے گزارش کری ہے تو ایک ہماری ایک آخری گزارش آئے آپ سے گورو بھائی کیا کہ آپ نے ہمارے جنم دن میں ہمارے اور رشمی جی ایک جنم دن تھا بارہ مارس کو جو ہر نے کیا تھا تو اس میں ایک آپ نے میڈلی گائی تھی اس میں سب نے مکس گانے گائی تھے سارے تو وہ اگر پورا نہیں تائم تھوڑا کم ہے تو پورا نہیں بھی ہوتا تو کچھ سنائے دیجئے کیونکہ اس میں مجھے پورن بشواس ہے بھائیہ کہ جب لوگ سنیں گے تو ان کو پتا چل جائے گا کہ آپ آپ کتنے ورسیٹرل سنگر ہیں کیونکہ آپ نے سلوگ آنے سے شروع کیا تھا اور پورا فاس میں لے گئے تھے وہی چیز آپ کو زیادہ پسند آئی تو بلکل جی بلکل ہاں مزا آگیا بلکل پلیز بھائی یہ آخری یہ آخری ہوگا اس کے بعد بھائیہ ہم سب کو نمستے کریں گے اور ہاں آپ اپنے گھر رہا ہوں ماتنے گھر آئی ایسا ہو جائے گا یہ میڈلے ہے راج بھائیز نے جیسے بتایا ان کی برڈے پر میں نے پریزنٹ کیا تھا ان کو چلتے چلتے میرے گیت یاد اکھنا کسی نے پریز پرزمائش کر دی ہے آواز آرہی ہے زلفیں ہیں جیسے کاندوں پہ بادر جکھے ہوئے آنکھیں ہیں جیسے میں ہے کے پیالے بھرے ہوئے مستی ہے جس میں پیار کی تم وہ شراب ہو چودوی کا چاند ہو تجھے میں چاند کہتا تھا مگر اس میں بھی داگ ہے تجھے میں چاند کہتا تھا مگر اس میں بھی داگ ہے تجھے سورج میں کہتا تھا مگر اس میں بھی آگ ہے تجھے اتنا ہی کہتا ہوں کہ مجھ کو تم سے پیار ہے تم سے پیار ہے تم سے پیار ہے یہ میرا پیم پتر پڑھ کر کہ تم نہ رات نہ ہو کہ تم میری بندگی ہو چھوڑا ڈانس ہو جائے موسیقی 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 سبھی دوستوں کے نام الاسٹ گھانا آپ سبھی دوستوں کے نام موسیقی یہ دوستی ہم نہیں توڑیں گے توڑیں گے دم اگر تیرا ساتھ نہ چھوڑیں گے یہ دوستی ہم نہیں توڑیں گے توڑیں گے دم اگر تیرا ساتھ نہ چھوڑیں گے موسیقی آپ سبھی دوست دیکھ رہے ہیں سب ویڈیو آن کر لیں تیری جی تیری ہار میری ہار سن ہے میرے یار میری جان تیری جان ایسا اپنا پیار جان پہ بھی کھیلیں گے تیرے لیے لے لیں گے جان پہ بھی کھیلیں گے تیرے لیے لے لیں گے سب سے دوش منی یہ دوشتی ہم نہیں توڑیں گے توڑیں گے توڑیں گے دم اگر تیرا ساتھ نہ چھوڑیں گے بھائی 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 خوف راک اگر پیک بھائی ہرا صرف تین ویدیو فیس بک لائد کو سٹاپ کروں گا اس کے بعد اگر جس کو رہنا ہے وہ رہیں گے اور جس کو بات کرنی ہے تو بات کریں گے ارے وہ سٹاپ تو ہوگا کیا چلی نہیں رہا ہے فیس بک لائد کچھ بھی ریکارڈنگ تو ہو رہی ہے تو میں اس کو شیئر کرنا پڑے گا مجھے کہیں جا رہا ہے بات آئی تنک چلیے دیکھتے ہیں جیسا بھی ہوگا دیکھیں گے تو اچھا پہلی بات تو بہت بہت دنیا بات گوڑے بھائی تھیına üçوں میں اگر ہو سکتا ہے تو آپ Rest Main том какие ابھی سب کچھ ہو گیا میرے خرم سے اور ہم نے سب سے آپ کے گورا جی سے بھی بات کرلی ہے اور رمいたی بچن جی کے بارے میں بہت بات کر لیا ہے اور آخری جو ہم آپ کو تکلیر دینا چاہتے ہیں جو یہاں پہ ہیں ابھی آہ کیا کہتے ہیں اسے آہ یہ زوم میں تو آپ کو آپ کا صرف یہ لاسٹ کام ہے کہ آپ چیٹ میں دس میں سے آپ اس پروگرام کو کتنے انک دیں گے کتنے نمبر دینا چاہتے ہیں پلیس ٹائپ کر دیجئے اور ایک بات بتا دوں کہ ہاں مائنس میں ہاں ھائی مائنس میں نہیں ہوا ہمارا لگتا ہے ہواہی ھائی اکی چلو اچھی بات ہے بہت 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 دنیا واد آپ کو پسند آیا ہاں ہاں تو اور باقی یہ ہے کہ جو انت میں جو میں کہتا ہوں کہ جو میں ڈا لہا ہوں تو میں یہی چاہوں گا کہ آپ سب ہستے رہے مسکراتے رہے اور گورب جی کی طرح ہے ہمیں شاہی کوئی گانا جرور گن گناتے رہے اور ہم سے جڑنے کے لیے آپ سب کا بہت بہت دنیا بات اور اگلی بار آئیں گے اور بھی کئی کلاکار لے کے فرم نیر ان فار بلکل 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 we will all wait for the next event of course اور گورب بھائی اگر آپ کو کچھ کا نہیں ہے تو please do line آپ بھی بول دیجئے اس کے بعد ہم سب کو الویدہ بولتے ہیں سب سے شما چاہتے ہیں کہ تھوڑا لیٹ پروگرام لیٹ تک چلا but i hope آپ آپ لوگ ابھی تک رکے ہوئے ہیں اس کا مطلب آپ کو مدہ آیا یہ ہم assume کرتے ہیں بلکل اور ایسے ہی event ہم کرتے رہیں گے آپ سبھی سبھی دوستوں کو سبھی family family members کو جو بچپن کے دوست ہیں ابھی کے دوست ہیں سبھی کو special thanks from my side اور iiw کو especially and raj بھائی کو جنہوں نے platform دیا صدیر بھائی سیم بھائی جنہوں نے technical support PK بھائی سب کے نام تو میں نہیں لے پاؤں گا but ڈل سے ڈل سے دھنیواز سبھی کو but obviously pandemic چل رہا ہے it's still not safe تو اپنا اور اپنوں کا سب کا دھیان رکھیے یہی سب سے ڈل سے کام نہ کرتے ہیں اور جلد ہی سب سے ملتے ہیں thank you بلکل بلکل اب آپ میرے خاص سے آپ نے سب کچھ بول دیا ہے گھر بھائی تو اب ہم صرف یہی ہماری ہے کہ آپ سے نیویدن ہے آپ بلکل be alert and be safe and jahind shubhraathri और शबा खैर धन्यवाद नमस्कार मैं आप जड़ा recording मन करता हूं उसके और आप जिसको रहना है वो रह सकता है ऐसा नहीं कि बंदी कर रहा हैं बिलकुल